آگے سبق دیکھئے بھئی وَالْمَعْتُوفُ فِي حُکْمِ الْمَعْتُوفِ عَلَيْهِ فِي مَا يَجُوزُ لَهُ وَيَمْتَنِعُ مِنَ الْأَحْوَالِ الْعَارِضَتِ لَهُ نَظَرًا إِلَى مَا قَبْلَهُ بِشَرْطِ أَن لَا يَكُونَ مَا يَقْتَزِيهَا مُنْتَفِيًا فِي الْمَعْتُوفِ گزشتہ سبق میں صاحبِ کافیہ نے آپ کو عطف سے مطالق ایک ذابطہ بتلایا تھا ذابطہ یہ تھا کہ وَإِذَا عُتِفَ عَلَى الظَّمِيرِ الْمَجْرُورِ اُعِيدَ الْخَافِظُ کہ جب ضمیرِ مجرور پر عطف کیا جائے تو جر دینے والے لفظ کا اعادہ کیا جائے گا اور جر دینے والی تو دو ہی چیزیں ہیں مجرور تو دو ہی ہیں کلام عرب میں ایک وہ جس پر حرف جر داخل ہو اور دوسرا مضافلہ ہے یعنی جس کی طرف کوئی اسم مضاف ہو تو معلوم ہوا اسم بھی جر دیتا ہے مضاف ہو کر اور حرف جر بھی جر دیتا ہے تو جو چیز جر دینے والی ہے اس کا اعادہ کریں گے کب جب آپ کس پر عطف کریں ضمیرِ مجرور پر میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ ضمیریں جو ہیں وہ یا تو مرفوع ہوں گی یا منصوب ہوں گی یا مجرور ہوں گی اور جس قسم کا محل ہو وہاں اسی قسم کی ضمیر استعمال کی جائے گی اگر رفے والا محل ہو تو ضمیرِ مرفوع نصب والا محل ہو تو ضمیرِ منصوب اور جر والا محل ہو تو ضمیرِ مجرور بھئی اور پھر بتلایا تھا کہ یہ جو مرفوع اور منصوب ہیں یہ دو دو قسم پر ہیں یا یہ منفصل ہوں گی یا متصل ہوں گی جبکہ مجرور صرف متصل ہے منفصل ہے ہی نہیں لہٰذا ضمیرِ مجرور کے ساتھ متصل کی قید لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے بس جب آپ نے کہہ دیا ضمیرِ مجرور تو خود ہی پتا چل گیا کہ یہ وہی متصل ہی مراد ہے کیونکہ منفصل تو ہوتی نہیں تو جب ضمیرِ مجرور پر عطف کیا جائے تو جو معطوف ہے اس پر اس جر دینے والے لفظ کو دوبارہ داخل کریں گے جیسے مرر تو بکہ اس بکہ کی کاف پر میں عطف کرنا چاہتا ہوں زید کا اور اس کاف کو جر دیا ہے باجارہ نے تو یہ خافز ہے یہ با کیا ہے خافز جو جر دے رہی ہے تو اس کا اعادہ کرنا پڑے گا اور یوں کہیں گے مَرَرْتُ بِكَ وَبِزَيْدِن اور پھر ترکیب بھی بتلائی تھی صاحبِ جامی نے کہ یہ جو بِزَيْدِن کے اندر با ہے یہ جارہ زائدہ ہے لفظوں کے اعتبار سے بھی یہ زائد اور معنی کے اعتبار سے بھی یہ زائد ہے لفظوں کے اعتبار سے زائد ہونے کا معنی یہ ہے کہ یہ جر نہیں دے رہی یہ زائد کو جر وہی پہلی با دے رہی ہے جو معتوف ان علی کے اندر با عامل ہے وہی عامل ہے معتوف میں بھی تو یہ بِزَيْدِن میں با لفظوں کے اعتبار سے بھی زائد کہ یہ جر نہیں دے رہی زائد کو اور معنی کے اعتبار سے بھی زائد ہے کیونکہ یہ با اپنے معنی کا فائدہ نہیں دے رہی اور اسی طرح اسم میں المال بینی و بین زائدن مثلاً المال بینی میں کہنا چاہتا ہوں یہ میرا اور زائد کا مال ہے یہ ہم دونوں کے بیچ ہے یعنی اس میں ہم دونوں کا حصہ ہے تو میں کہتا ہوں المال بینی اور اس بینی کی ساتھ جو یا ضمیر مضافلہ ہے متقلم کی اس پر میں زائد کا عطف کرنا چاہتا ہوں تو یہ ضمیر مجرور ہے اور ضمیر مجرور پر جب عطف کرنا ہو تو جار کا اعادہ کریں گے تو لہذا یہاں پر بینہ کو ہم دوبارہ لائیں گے یعنی مضاف کو المال بینی و بین زائدن یہ مال میرے اور زائد کے درمیان ہے یعنی اس میں ہم دونوں کا حصہ ہے ہم دونوں اس میں شریک ہیں اور دلیل بھی ذکر کی تھی صاحب جامی نے صاحب جامی نے بتلایا تھا کہ یہ جو بینہ ثانی ہے یہ جو زائد پر داخل ہوا المال بینی و بین زائدن یہ جو زائد پر بینہ داخل ہوا یہ زائد ہے وجہ یہ کہ بینہ جو ہے متعدد چیزوں کی طرف مضاف ہوتا ہے بینہ کا معنی ہے بیچ میں درمیان میں اور درمیان کیلئے کم از کم دو افراد تو ضرور چاہیے کہ کوئی چیز ان کے درمیان ہو بین تو المال بینی و بین زائدن اور اس کے بجائے اگر اس میں ظاہر لے آئیں مثلا آپ کہنا چاہتے ہیں یہ مال زائد اور عمر کا ہے یعنی ان کے درمیان ہے ان دونوں کا اس میں حصہ ہے تو آپ کہیں گے المال بین زائدن و عمرن دوبارہ بینہ نہیں لائیں گے کیونکہ بینہ دوبارہ اس وقت لاتے تھے جب آپ ضمیر مجرور پر عطف کرتے تھے اور یہاں تو عمر کا عطف آپ کر رہے ہیں زائد پر جو اس میں ظاہر ہے تو دیکھو المال بین زائدن و عمرن تو یہ زائد اور عمر دونوں کی طرف یہ بینہ مضاف ہو رہا ہے تو بینہ ہمیشہ مضاف ہوتا ہے متعدد کی طرف تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ دوسرا بینہ المال بینی و بین زائدن یہ دوسرا بینہ زائد ہے یہ ترکیب ہمیشہ یاد رکھنا یہ جگہ جگہ آپ کو پریشان کرے گی کیونکہ جگہ جگہ شارحین فرماتے ہیں کہ بینہ مضاف ہوتا ہے متعدد کی طرف اور آپ حیران ہوں گے کہ المال بینی و بین زائدن یہاں تو ایک بینہ صرف یا کی طرف مضاف ہے دوسرا بینہ صرف زائد کی طرف مضاف ہے تو یہ تو متعدد کی طرف مضاف نہیں ہو رہے توجہ ہے تو لہٰذا یہ بات آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ پھر وہاں وہ جو دوسرا بینہ ہوتا ہے وہ زائد ہوتا ہے لفظوں کے اعتبار سے بھی زائد اور معنی کے اعتبار سے بھی زائد ہے یعنی زائد کو یہ دوسرا بینہ جر نہیں دے رہا بلکہ پہرا بینہ جو ہے وہ ہی حامل ہے وہ جو پہلا بینہ جو ضمیر متقلم میں عامل ہے اور جر دے رہا ہے وہ ہی زائد میں بھی حامل ہے تو دوسرا بینہ لفظوں کے اعتبار سے بھی زائد اور معنی کے اعتبار سے بھی زائد جبکہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ دوسرا بینہ یہ جر تو دے رہا ہے البتہ معنی کے اعتبار سے یہ زائد ہے یا جیسے مرر تو بی کوا بی زائدین اس کے اندر یہ جو دوسری باہ ہے معنی کے اعتبار سے زائد ہے لفظوں کے اعتبار سے نہیں زائد یعنی جر یہی دے رہی ہے جیسے کفا باللہ کفا باللہ کے اندر کفا فیل ہے اور لفظ اللہ فاعل ہے لیکن اس پر باجارہ داخل ہوئی اور یہ باجارہ زائدہ ہے تو یہ معنی کے اعتبار سے زائد ہے لیکن لفظوں میں عمل کر رہی ہے اور لفظ اللہ کو جر دے رہی ہے تو لفظ اللہ مجرور ہے لفظاں باقی وجہ سے اور مرفوع ہے محلا کیونکہ فاعل ہے کفا کیلئے تو ذابطہ صاحبِ کافیہ نے ذکر فرمایا کہ جب ضمیرِ مجرور پر عطف کیا جائے تو اس خافز کا اس جر دینے والے لفظ کا اعادہ کیا جائے گا اور وجہ ذکر کی تھی صاحبِ جامی نے صاحبِ جامی فرماتے ہیں کہ یہ جو مجرور کا اتصال ہوتا ہے جار کے ساتھ یہ زیادہ شدید ہے اس اتصال سے جو ضمیرِ مرفوع متصل کا ہوتا تھا فیل کے ساتھ یہ ضربتو کی تا کا جو اتصال ہے ضربہ کے ساتھ یہ اتصال اتنا قوی نہیں جتنا اتصال جار اور مجرور کے درمیان ہوتا ہے وجہ یہ کہ جار اور مجرور کے درمیان کبھی انفصال نہیں آتا ان دونوں کے درمیان کوئی اور لفظ نہیں آسکتا چاہے مجرور ضمیر ہو چاہے غیرِ ضمیر ہو فی ہی فی جارہ اور حازمیر مجرور دونوں کے درمیان کوئی اور لفظ نہیں آسکتا اسی طرح فداری اس فی اور ادار کے درمیان کوئی اور لفظ نہیں آسکتا جبکہ فاعل جو ہے وہ تو کبھی فیل سے جدہ بھی ہو جاتا ہے ضربہ زیدن اب اس ضربہ کے لیے دیکھو زید فاعل ہے تو فیل سے فاعل جدہ ہو سکتا ہے لیکن مجرور جار سے جدہ نہیں ہو سکتا چاہے ضمیر ہو چاہے اس میں ظاہر ہو بھی تو معلوم ہوا مجرور کا جو اتصال ہے جار کے ساتھ وہ زیادہ شدید ہے اس اتصال کے مقابلے میں جو ضمیرِ مرفوع متصل کا ہوتا ہے فیل کے ساتھ تو لہٰذا اگر آپ ضمیرِ مجرور پر عطف کریں گے تو یہ اسی طرح ہو جائے گا کہ گویا آپ جوزے کلمہ پر عطف کر رہے ہیں اور جوزے کلمہ پر تو عطف نہیں ہوتا عطف تو پورے کلمے پر ہوتا ہے تو پھر لہٰذا دوسری صورت یہ ہے کہ اب عطف کرنا ہے تو اس کی ضمیرِ منفصل کے ساتھ تاقید لے آؤ لیکن مجرور منفصل تو ہے ہی نہیں لہذا تاقید کی بھی کوئی صورت نہیں اور نیز کہتے ہیں مرفوع منفصل جو ہے ضمیرِ مرفوع منفصل کہتے ہیں اس کو مجازن ہم استعمال نہیں کر سکتے مجرور کی تاقید کے لیے ضمیرِ مجرور کی تاقید کے لیے اس لیے کیونکہ اس کے اندر ضمیرِ مرفوع منفصل کی توہین ہے اس کی ذلت ہے بھئی کیونکہ وہ اعلی قسم کی ضمیر ہے وہ تو کلام کے اندر مصنہ دلے بنتی ہے کبھی فاعل بنتی ہے کبھی مبتدہ بنتی ہے اور جبکہ یہ ضمیر جو ہے ضمیرِ مجرور نہ تو یہ فاعل بنتی ہے اور نہ یہ مبتدہ بنتی ہے بات سمجھ میں آگئی تو لہذا اگر آپ مرفوع منفصل کو مجازن استعمال کر کے اس کے لیے تاقید بنائیں گے یہ تو گویا آپ نے ضمیرِ مرفوع منفصل کی توہین کی یعنی آپ نے گویا اس کو ادنا کے تابع کر کے اس کی توہین کر دی اس کی احانت کر دی اس کو بے وقت کر دیا اس کو اس کو بے وقت کر دیا بھئی اور پھر کہتے ہیں بھئی فصل لے آئیں درمیان میں کہتے ہیں فصل کا تو صرف یہ فائدہ تھا کہ فصل کی وجہ سے تاقید کو چھوڑ سکتے تھے آپ فصل کی وجہ سے آپ تاقید کو چھوڑ سکتے ہیں بس اور کوئی فائدہ نہیں اور یہاں مجرور کی تو تاقید لا ہی نہیں سکتے تو پھر فصل کا فائدہ ہی کوئی نہیں فصل کا صرف کیا فائدہ تھا کہ آپ اس کی وجہ سے تاقید کو چھوڑ سکتے ہیں اور یہاں تو تاقید ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ ضمیر مجرور منفصل ہے ہی نہیں تو جب تاقید ممکن ہی نہیں ہے تو فصل کیا فائدہ دے گا فصل کا کیا فائدہ تھا کہ وہ صرف تر کے تاقید اس کی وجہ سے جائز ہو جاتا تھا بھئی تو لہذا آخری صورت یہی رہ گئی کہ پھر اس جر دینے والے لفظ کا اعادہ کیا جائے اس کو دوبارہ لایا جائے پھر اس کے بعد آخر میں ایک اشکال ذکر کیا تھا صاحب جامی نے اور اس کا جواب بھی صاحب کافیہ نے دو ذاتے ذکر فرمائے ایک ذاتہ تو یہ تھا کہ مرفوع متصل پر عاطف کرنا ہو تو اس کی تاقید لانا پڑے گی اور مجرور متصل پر عاطف کرنا ہو تو اعادہ جار کرنا پڑے گا تو دونوں پر اعتراض ہوتا ہے کہ بھئی معطوف وہ ہے تابع تو معطوف کے لیے تو آپ تاقید یا اعادہ جار کی شرط لگاتے ہیں اور تاقید اور بدل بھی آتے ہیں انہی ضمیروں سے وہاں آپ ضمیر منفصل یا اعادہ جار کی شرط نہیں لگاتے مثلا ضمیر مرفوع متصل اس پر آپ عاطف کرنا چاہتے ہیں تو یوں کہیں گے یہ انا تاقید لانا پڑے گی لیکن اسی ضمیر مرفوع متصل کی تاقید لائیں یا بدل لائیں تو پھر وہاں تاقید لانے کی کوئی حاجت نہیں اسی طرح یہ کاف مجرور پر میں عاطف کرنا چاہتا تھا تو اعادہ جار کرنا پڑا لیکن اسی مجرور متصل کی اگر آپ تاقید لائیں یا اس سے بدل لائیں تو وہاں اعادہ جار نہیں کرنا پڑتا تو اس فرق کی وجہ کیا ہے کیونکہ تاقید بدل اور ماتوف تینوں تابع ہیں تو جب تینوں تابع ہیں تو تینوں کا حکم ایک ہونا چاہیے اگر ایک کے لئے ضمیر منفصل کے ساتھ تاقید لانا ضروری ہے ایک تابع کے لئے تو پھر باقی کے لئے بھی یہی حکم ہونا چاہیے اور اگر ایک تابع کے لئے اعادہ جار ضروری ہے تو پھر باقی توابع کے اندر بھی عادہ جار ضروری ہونا چاہیے تو یہ فرق کی وجہ کیا ہے تو صاحب جامی نے جواب دیا تھا کہ یہاں پر دراصل تاقید اور بدل یہ ماقبل کے لیے یعنی مطبوع کے لیے اجنبی نہیں کیونکہ تاقید جو ہے وہ عین مؤقت ہوتی ہے تاقید عین مؤقت ہوتی ہے جعنی زید نفسہو میرے پاس زید خود آیا تو زید مؤقت نفسہو اس کی تاقید تو زید سے جو ذات مراد ہے نفس زید سے بھی وہی ذات مراد ہے تو یہ جو تاقید ہوتی ہے وہ عین مؤقت ہوتی ہے اور اسی طرح بدل جو ہے وہ چار قسم پر ہے یا وہ بدل الکل ہوتا ہے یا بدل البعض ہوتا ہے یا بدل الاشتعمال ہوتا ہے یا بدل الغلط ہوتا ہے بدل الکل اسے کہتے ہیں کہ مبدل من ہو اور بدل دونوں کا مدلول ایک ہو جعنی زیدن اخو کا مثلا مخاطب کا ایک بھائی ہے اور اس کا نام زید ہے تو میں زید کہوں تو بھی وہی ذات مراد ہے اور میں آپ کا بھائی اخو کا مخاطب کا بھائی کہوں تو بھی وہی ذات مراد ہے تو اب میں کہتا ہوں جعنی زیدن اخو کا تو دیکھو زید ہے مبدل من ہو اور اخو کا ہے اس سے بدل اور مبدل من ہو اور بدل دونوں کا مدلول ایک ہے ایک ہی ذات ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں بدل الکل کہتے ہیں بات سمجھ میں آگئے بدل الکل کہتے ہیں اور اگر بدل کا مدلول جو ہے وہ مبدل منہو کے مدلول کا جز ہو اس کا بعض ہو تو اس کو بدل البعض کہتے ہیں جیسے زربتو زیدن رأسہو میں نے زید کو مارا رأسہو یعنی اس کے سر کو تو دیکھو زید کا سر جو ہے وہ زید کا بعض ہے اس کا جز ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں بدل البعض زربتو زیدن رأسہو یہ رأسہو کیا ہے زید سے بدل البعض ہے اور بعض اوقات بدل الاشتعمال ہوتا ہے بدل الاشتعمال اسے کہتے ہیں کہ بدل جو ہے اس کا مبدل منہو سے تعلق ہوتا ہے جیسے سولیبا زیدن صوبوہو یہ صوبوہو بدل الاشتماع ہے ما قبل زید سے اور اس کا زید سے تعلق ہے سولیبا زیدن زید کو چھینا گیا صوبوہو یعنی اس کے کپڑے کو تو دیکھو اس کپڑے کا زید سے تعلق ہے کہ یہ زید کے کپڑے ہیں تو یہ کپڑے نہ زید کا کل ہیں نہ جز ہیں بلکہ ان کا اس سے تعلق ہے تو اس کو بدل الاشتماع کہتے ہیں جبکہ بدل الغلط بدل الغلط جو ہے اس کا مبدل منہو سے تعلق نہیں ہوتا اس کو لانے کی وجہ غلطی ہوتی ہے مثلا میں آپ سے کہنا چاہتا تھا کہ زید آیا لیکن غلطی سے زبان سے عمر نکل گیا تو میں فوراً اس غلطی کی اصلاح کر کے دوبارہ زید کا لفظ لاتا ہوں جا انی عمرن میں نے کہنا کیا تھا زید اور میں نے کیا کہہ دیا عمر جا انی عمرن فوراً ہی میں اصلاح کر کے کہتا ہوں زیدن جانی عمرن زیدن تو یہ زید یہ بدل یہ مقصود تھا اور یہ ہم کیوں لائے کیونکہ ما قبل میں غلطی ہو گئی تو یہ غلطی سبب بنی اس بدل کے لانے کا اس لئے اس کو بدل الغلط کہتے ہیں اور یاد رکھو یہ بدل الغلط یہ قلیل اور نادر ہے بھئی بہت کم ایسا ہوتا ہے اور نادر کا کوئی اعتبار نہیں اس پر ذابطے نہیں بنائے جاتے تو لہذا معلوم ہوا یہاں بدل کی باقی تین قسمیں رہ گئیں اور ان تینوں کا مطبوع یعنی مبدل منہ سے تعلق ہے تو تاقید بھی مطبوع کے لئے اجنبی نہیں اور بدل کی تینوں قسمیں بدل الکل بدل البعض اور بدل الاشتماع یہ بھی اپنے مطبوع سے اجنبی نہیں تو تاقید اور بدل اپنے مطبوع کے لئے اجنبی بھی نہیں ہوتے اور نیز وہاں پر درمیان میں کوئی حرف عطف جو فصل کر دے جدائی کر دے وہ بھی نہیں آتا تو فصل بھی نہیں اور تاقید اور بدل اجنبی بھی نہیں لہذا تاقید اور بدل لاتے ہوئے مزید کسی مناسبت کی ضرورت نہیں آپ ضمیر مرفوع متوصل سے تاقید یا بدل لاتے ہیں یا ضمیر مجرور سے تاقید یا بدل لاتے ہیں تو یہ تاقید اور بدل اپنے سے ماقبل بھی نہیں اور نیز درمیان میں کوئی فصل بھی نہیں آیا لہذا مزید کسی مناسبت کی ضرورت نہیں کہ آپ کو تاقید لانا پڑے یا اعادہ جار کرنا پڑے جبکہ معطوف جو ہے وہ اپنے معطوف انعالی سے مغایر ہوتا ہے معطوف انعالی کی ذات اور ہوتی ہے معطوف کی ذات اور ہوتی ہے جا انی زیدن و عمرن دیکھو زید کی ذات اور ہے اور عمر جو معطوف ہے اس کی ذات اور ہے اور نیز درمیان میں فصل بھی آ گیا تو معطوف جو ہے وہ معطوف انعالی سے غیر بھی ہے اور درمیان میں حرف عطف کا فصل بھی آ گیا تو لہذا اب ضرورت پیش آئی کہ کچھ مزید مناسبت ہونی چاہیے کیا ہونی چاہیے کچھ مزید مناسبت ہونی چاہیے چنانچہ اس کے لیے پھر ضمیر مرفوع متصل میں تاقید کو لازمی قرار دیا گیا کہ اس کی تاقید لائیں پھر اس کی مناسبت ہو جائے گی معطوف کے ساتھ کیونکہ معطوف تو مستقل ہے مثلا زید ہے معطوف زربتو انا وزیدن زید تو مستقل ہے وہ کسی اور لفظ کے ساتھ جڑنے کا محتاج نہیں جبکہ زربتو کتا وہ مستقل نہیں ہے تو اس کی مناسبت زید سے نہیں ہو رہی تھی تو پھر انا لائے اس انا کی وجہ سے زربتو کتا میں کیا آگیا کچھ درجے کا استقلال آگیا تو اب اس کی مناسبت آگئی کس کے ساتھ زید کے ساتھ زید بھی مستقل اور یہ زربتو کتا بھی معلوم ہوا یہ بھی ایک لحاظ سے مستقل ہے الگ کلمہ ہے تو اب عطف صحیح ہو گیا تو یہاں پر دیکھو زربتو انا وزیدن یہ زربتو کی تا کی تا کی دلائے تاکہ اس معطوف علی کی مستقل ہے یہ معطوف علی بھی کیا ہو گیا مستقل ہو گیا جبکہ یہ عادہ جار کے اندر وہاں معطوف کی مناسبت ہو جائے معطوف علی کے ساتھ مثلا مثلا مررتو بکا و بزیدن اب میں زید کا عطف کرنا چاہتا ہوں کاف زمیر پر اور کاف زمیر پر تو حرف جر داخل ہے تو زید پر بھی حرف جر داخل کریں گے تاکہ اس کی بھی مناسبت ہو جائے بکا کی کاف زمیر کے ساتھ بات سمجھ تو یعنی وہاں پر زمیر مرفوع کی تاقید لاتے ہیں تاکہ معطوف علی کی مناسبت ہو جائے معطوف کے ساتھ اور اعادہ جار کی صورت میں تاکہ معطوف کی مناسبت ہو جائے کس کے ساتھ معطوف علی جیسے اس پر جار داخل ہے معطوف پر بھی کیا داخل کریں جار داخل کریں بات سمجھ میں آگئی اب آئیے آج کے سبق پر کہتے ہیں وَالْمَعْتُوفُ فِي حُکْمِ المَعْتُوفِ عَلَيْهِ فِي مَا يَجُوزُ لَهُ وَيَمْتَنِعُ مِنَ الْأَحْوَالِ الْعَارِزَةِ لَهُ نَظَرًا اِلَى مَا قَبْلَهُ بِشَرْطِ أَلَّا يَكُونَ مَا يَقْتَزِيهَا مُنْتَفِيًا فِي المَعْتُوف بھئی پہلے مطن مطن دیکھ لیجئے صاحبِ کافیہ فرماتے ہیں وَالْمَعْتُوفُ فِي حُکْمِ المَعْتُوفِ عَلَيْهِ کہتے ہیں مَعْتُوف جو ہے وہ مَعْتُوفُ عَلَيْهِ کے حُکم میں ہے جَعَنِي زَيْدٌ وَعَمْرُن آپ جانتے ہیں کہ حرف عطف سے جو پہلے آئے وہ کہلاتا ہے مَعْتُوفُنْ عَلَيْ یعنی اس پر عطف کیا گیا ہے جَعَنِي زَيْدٌ یہ زید کیا ہے مَعْتُوفُنْ عَلَيْ اور وَعَمْرُن یہ وہ حرف عطف کے بعد جو آئے اس کو کہتے ہیں مَعْتُوف یعنی اس کا عطف کیا گیا ہے توجہ ہے تو یہ لفظوں پر ہی آپ غور کرنے آپ کو پتا چل جائے گا مَعْتُوفُنْ عَلَيْ مَعْتُوفُنْ عَطف کیا گیا ہے عَلَيْهِ اس کے اوپر اور دوسرا کیا ہے وہ کے بعد وہ مَعْتُوف ہے کہ اس کا عطف کیا گیا ہے تو یاد رکھئے جو مَعْتُوف ہے وہ مَعْتُوفُنْ عَلَيْ کے حکم میں ہوتا ہے یعنی مَعْتُوفُنْ عَلَيْ اگر فاعل ہے تو مَعْتُوف بھی فاعل ہوگا اگر مَعْتُوفُنْ عَلَيْ مَفْعُول ہے تو مَعْتُوف بھی مَفْعُول ہوگا مَعْتُوفُنْ عَلَيْ اگر خبر ہے تو مَعْتُوف بھی کیا ہوگا خبر ہوگا تو جو حال مَعْتُوفْ عَلَيْ کا ہوگا وہی حال کس کا ہوگا مَعْتُوف کا بھی تو مَعْتُوف کس کے حکم میں ہے مَعْتُوفُنْ عَلَيْ کے جَعَنِي زَيْدٌ وَعَمْرٌ یہ زید جاعا کے لئے فاعل بن رہا ہے تو وعمر یہ عمر بھی کیا ہے جاعا کے لئے فاعل ہے معطوف کا وہی حکم ہے جو معطوف ona لے کا ہے ذربت زیدن وعمر یہ زیدن مفعول بھی ہے ذربتو کے لئے یہ عمرن بھی کیا ہے مفعول بھی ہے مفعول بھی ہے ذربتو فعل کے لئے اسی طرح زید قائم وظارب یہ زاربن کا عطف کس پر ہے قائم پر ہے اور قائمون خبر ہے زید مبتدہ کے لیے تو یہ زاربون بھی کیا ہے یہ خبر ہے مبتدہ کے لیے کیونکہ یہ معطوف ہے اور معطوف کا وہی حکم ہوتا ہے جو معطوفن علی کا ہو تو کہتے ہیں والمعطوف فی حکمل معطوف علیہ اور معطوف جو ہے معطوفن علی کے حکم میں ہوتا ہے آگے مطن دیکھئے وَمِن سَمَّا اور اسی وجہ سے میں نے بتایا سمہ کیا ہے اس میں اشارہ وَمِن سَمَّا اور اسی وجہ سے لَمْ يَجُزْ فِي مَا زَيْدٌ بِقَائِمٍ اَوْ قَائِمًا وَلَا ذَاہِبٌ عَمْرٌ إِلَّا الْرَفْعُ وَمِن سَمَّا اور اسی وجہ سے لَمْ يَجُزْ جائز نہیں ہے فِي مَا اس ترکیب کے اندر فِي مَا زَيْدٌ بِقَائِمٍ اَوْ قَائِمًا وَلَا ذَاہِبٌ عَمْرٌ اس ترکیب کے اندر جائز نہیں ہے اللل رفع مگر رفع توجہ ہے تو یہاں لفظ بول کر لفظ مراد ہیں مَا زَيْدٌ بِقَائِمِنَا وَقَائِمًا وَلَا ذَاہِبٌ عَمْرٌ یہ لفظ مراد ہیں کہ یعنی اس جیسے لفظوں کے اندر جائز نہیں اللل رفع مگر رفع تو اس کو اٹھائیں اور اس کی جگہ ذرا حاز اللفظ رکھ دیں تو لم يجز فی حاز اللفظی اللل رفع اس لفظ میں جائز نہیں ہے اللل رفع مگر رفع بھئی دیکھئے پہلے یہ ترکیب سمجھ لیجئے پہلے تو یہ یاد رکھئے یاد رکھئے لیسا افعال ناقصہ میں سے ہے اور یہ اپنے اسم کو رفع دیتا ہے اور خبر کو نصب دیتا ہے لیسا زَيْدٌ قَائِمًا لیسا زَيْدٌ قَائِمًا تو یہ زَيْدٌ لیسا کا اسم اور قائمًا اس کی خبر ہے ترکیب کیسے ہوگی لیسا فِيْلَ ذَفْعَالِ ناقصہ زَيْدٌ مَرْفُو لَفْظًا اس کا اسم مرفو کیوں؟ کیونکہ لیسا کا اسم مرفو ہوتا ہے اور قائمًا منصوب لفظًا سیغہ اسم فائل منصوب کیوں؟ کیونکہ یہ لیسا کی خبر ہے اور لیسا کی خبر منصوب ہوتی ہے اور قائمًا سیغہ اسم فائل ہے اور میں نے بتایا تھا جیسے فیل کے لیے ہمیشہ فائل یا نائی فائل ضرور چاہیے اسی طرح صفت کے سیغے کے لیے بھی ہمیشہ فائل یا نائی فائل ضرور چاہیے تو قائم یہ اسم فائل ہے اور اسم فائل کے لیے فائل چاہیے ہوتا ہے اور آگے تو کوئی اور اسم ظاہر ہے نہیں تو پھر اسی کے اندر ضمیر نکال لیں گے تو قائمًا منصوب لفظًا سیغہ اسم فائل اس کے اندر ہوا ضمیر قائم مفرد کا سیغہ ہے نا تو مفرد کے سیغے میں مفرد کی ضمیر آئے گی تو اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلن اس کا فائل ہوا ضمیر مرفوع کیوں کیونکہ یہ اس قائم کا فائل ہے اور یہ ہوا ضمیر راجع ہے لیسہ کے اسم کی طرف کیونکہ قائمًا یہ لیسہ کی خبر ہے اور لیسہ کی خبر کو کس سے جوڑتے ہیں لیسہ کے اسم سے تو ہوا ضمیر راجع ہے زید کی طرف جو لیسہ کا اسم ہے تو قائمًا سیغہ اسم فائل اپنے فائل سے مل کر شب جملہ ہو کر یہ خبر ہوئی لیسہ کی لیسا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا کیونکہ لیسا کس میں سے ہے افعال ناقصہ میں سے ہے تو یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوا ترکیب سمجھ میں آگئی تو لیسا اپنے اسم کو رفع دیتا ہے اور خبر کو نصب یاد رکھو لیسا کی خبر پر کبھی کبار باز زائدہ داخل کرتے ہیں اور یوں کہتے ہیں لیسا زائدن بقائمین یہ ہمیشہ یاد رکھنا یہ عام استعمال ہوتی ہے لیسا کی خبر پر اور یاد رکھو یہ باز زائد ہے یہ باز کیا ہے زائد ہے تو لیسا زائدن بقائمین باز جار رہا ہے اور قائمین مجرور ہے لفظا لیکن منصوب ہے محلن کیونکہ یہ لیسا کی خبر ہے تو یہ باز زائد ہے تو صرف لفظوں میں اثر ہے کہ یہ قائم کو جر دے رہی ہے معنی میں اس کا کوئی دخل نہیں ہے یعنی یہ اپنے معنی کا فائدہ نہیں دے رہی اور یاد رکھو یہ جو حروف زائد ہوتے ہیں کلام عرب کے اندر حروف جار رہا یہ کسی سے جڑتے بھی نہیں ہیں تو اب آپ یہ نہ کریں کہ باز جار رہا قائمین مجرور جار مجرور کو آپ ملا کر کسی سے جوڑنا شروع کر دیں نہیں بھئی جو حرف جر زائد ہوتا ہے وہ کسی سے متعلق نہیں ہوتا کیوں کیونکہ وہ اپنے معنی کا فائدہ ہی نہیں دے رہا جڑے گا تو تب جب یہ اپنے معنی کا فائدہ دے رہا ہو توجہ ہے تو جب یہ اپنے معنی کا فائدہ ہی نہیں دے رہا تو یہ کسی سے جڑے گا بھی نہیں تو یہ حروف جو کلام میں زائد آ جاتے ہیں یہ اپنے معنی کا فائدہ نہیں دیتے لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ یہ بالکل ہی بیکار ہوتے ہیں ان کی وجہ سے کلام میں خسن پیدا ہو جاتا ہے اور ان کی وجہ سے کلام میں زور آ جاتا ہے تھوڑا سا جیسے مثلا میں کہتا ہوں زیدن قائمون زید کھڑا ہے اور ایک میں کہتا ہوں اِنَّا زیدن قائمون یقینا زید کھڑا ہے یا بے شک زید کھڑا ہے تو دیکھو اِنَّا نے کیا کیا کلام میں تاقید اور زور پیدا کر دیا تو یہ حروف جارہ بھی یہ بھی اپنے کلام میں زور اور تاقید پیدا کر دیتے ہیں تو یہ کلام میں حسن بھی پیدا کرتے ہیں اور تاقید بھی پیدا کرتے ہیں تو یہ لئیسہ کی خبر پر با کو اکثر داخل کر دیا کرتے ہیں اور میں نے بتایا یہ با جارہ زائد ہوتا ہے اور قائمین لفظن تو مجرور ہے لیکن محلان منصوب ہے لئیسہ کی خبر ہے تو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں لئیسہ زیدن قائمین اور آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں لئیسہ زیدن بقائمین ترکیب پھر بھی اسی طرح ہوگی پھر سنو ترکیب لئیسہ فیل از افعال ناقصہ زیدن مرفو لفظن اس کا اسم با جارہ قائمین مجرور لفظن سیغہ اس میں فائل مجرور لفظن اور منصوب محلن اس میں فائل اور اس کے اندر ہوا زمیر مرفو محلن اس کا فائل جو کس کو راجے لئیسہ کے اسم کو کیونکہ لئیسہ کی خبر کو لئیسہ کے اسم سے جوڑتے ہیں تو اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شبے جملہ ہو کر یہ خبر ہوئی کس کے لئے لئیسہ کے لئے لئیسہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر خبریہ ہوا معنی دونوں کا ایک ہی ہے لیسا زیدن قائمان اور لیسا زیدن بقائمین کہ زید کھڑا نہیں ہے البتہ لیسا زیدن بقائمین میں تھوڑا سا زور ہے تو اس میں تاقید ہے باقی وجہ سے تو جیسے لیسا عمل کرتا ہے اسی طرح ما مشابہ بھی لیسا جو ہے وہ بھی لیسا جیسا عمل کرتا ہے اور اس کی خبر پر بھی بعض اوقات باقو داخل کرتے ہیں آپ دیکھئے صاحب کافیہ کی ترکیب کتاب پر دیکھئے ما زیدن بقائمین او قائمان یہ دو ترکیبیں ہیں ما زیدن بقائمین کہ لیں یا ما زیدن قائمان کہ لیں توجہ ہے تو ما زیدن بقائمین ایک ترکیب ہو گئی دوسری ترکیب ہے او قائمان یعنی اس قائمین کی جگہ کیا کہہ سکتے ہیں ما زیدن قائمان بھی کہہ سکتے ہیں یہ ترکیب وَلَا ذَاهِبٌ عَمْرٌ آگے عطف ہو رہا ہے زاہِبٌ عَمْرٌ ما قبل پر توجہ ہے تو اس ترکیب کے اندر یاد رکھو ما زیدن بقائمین مثلا پہلے یہ ترکیب ذرا او قائمان کو ہٹا دیں ما زیدن بقائمین اس پر آپ عطف کرنا چاہتے ہیں وَلَا ذَاهِبْ کا ذَاهِبْ کا اور بقائمین مجرور ہے تو آپ کہنا چاہتے ہیں وَلَا ذَاهِبٍ عَمْرٌ کہتے ہیں نئی آپ ذاہِبین پر جر نہیں پڑھ سکتے اس پر جر نہیں پڑھ سکتے اور آپ دوسری ترکیب ذرا لے آئیں بقائمین کو ہٹا ہے اس کی جگہ قائمان رکھ دیں منصوب مَا ذَيْدٌ قَائِمًا وَلَا ذَاهِبْ اس ذَاهِبْ کا عطف آپ قائمان پر کرنا چاہتے ہیں اور قائمان تو ہے منصوب جو مَاتُوفٌ عَلَيْهَ ہے تو ذاہِبًا پر بھی آپ نصب پڑھنا چاہتے ہیں کہتے ہیں نئی وَلَا ذَاهِبًا آپ نہیں کہہ سکتے بلکہ اس پر رفاہی پڑھنا پڑے گا معلوم ہوا وَلَا ذَاهِبٌ عَمْرٌ یہاں جو ذاہِبٌ آیا اس کا ماقبل پر عطف کرتے ہوئے نصب بھی جائز نہیں نصب والی صورت میں اور جر والی صورت میں جر بھی جائز نہیں اس پر کیا پڑھنا پڑھے گا رفاہی پڑھنا پڑھے گا وجہ یہ وجہ یہ کہ ہم نے آپ کو ذابطہ بتلا دیا کہ معطوف وہ حکم میں ہوتا ہے کس کے معطوفن علی کے معطوف کس کے حکم میں ہوتا ہے معطوفن علی کے اور معطوفن علی چاہے بقائمین ہو یا قائمن ہو دونوں صورتوں میں قائم کے اندر ایک ضمیر ہے جو کس کو لوٹ رہی ہے زید کو یعنی ما کے اسم کو ما زیدون بقائمین ما مشابہ بلے جسا کے اسم زید کی طرف زمیر لوٹ رہی ہے لیکن ذاہبن کے اندر ایسی کوئی زمیر نہیں جو زید کی طرف لوٹے تو لہذا اس لئے اس کا اس پر عطف جائز نہیں کیونکہ معطوف کس کے حکم میں ہوتا ہے معطوفن علی کے جب معطوفن علی کے اندر ایک زمیر موجود ہے جو ما مشابہ بلے اسم کی طرف لوٹ رہی ہے تو معطوف کے اندر بھی ایک زمیر ہونی چاہیے جو کس کی طرف لوٹے ما مشابہ بلے اسم کی طرف لوٹے اب یہ ولا زاہبن عمرن کی ترکیب سن لیں بھئی ولا زاہبن عمرن اس کے اندر دو ترکیبیں ہو سکتی ہیں ایک ترکیب یہ توجہ سے سنو کہ یہ زاہبن یہ ہے سیغہ اسم فاعل اور اس کے لئے کیا چاہیے فاعل تو آگے عمرن اس کا فاعل آ گیا کیا آ گیا فاعل آ گیا اور یہ زاہب مبتدہ کی قسم سانی ہے یہ کیا ہے مبتدہ کی قسم سانی آپ کو اگر یاد ہو مبتدہ کے اندر ہم نے پڑا تھا آپ نے یہ پڑا ہے کہ مبتدہ مسن دلے ہوتا ہے انا قائم یہ انا کیا ہے مسن دلے ہے مبتدہ ہے تو مبتدہ کیا ہوتا ہے مسن دلے لیکن علماء نحو کو کلام عرب کے اندر کچھ ایسی چیزیں ملیں جہاں پر وہ مجبور ہو گئے کہ ان کو مصند بیہی کو مبتدہ بنانا پڑا کس کو مبتدہ کیا ہوتا ہے مصند دلے لیکن ان کو کچھ مثالیں ملیں جہاں پر مصند بیہی کو مبتدہ بنائے بغیر اور کوئی چارہ ہی نہیں تھا مثلاً دیکھو اسی مثال میں عمرن کی جگہ ذرا تصنیہ لے آؤ وَلَا زَاہِبُنْ عَمْرَانِ توجہ ہے تو زاہِبُنْ سیغہ اس میں فاعل اور عمرانی اس کے لئے کیا بنا لیں گے فاعل اور تصنیہ کا رفع کس کے ساتھ آتا ہے علف کے ساتھ تو عمرانی ہم نے بھی علف لے آئے یہ مرفو ہے یہ فاعل ہے زاہِبُن کے لئے تو اس کو نحویوں نے اس زاہِبُن کو دیکھو زاہِبُن یہ ہے مسند بھی اور عمرانی وہ ہے اس کا فاعل اور فاعل کیا ہوتا ہے مسند الے مسند الے اور آپ نے پڑا ہے کہ فاعل جب اس میں ظاہر ہو فیل کو ہمیشہ مفرد رکھتے ہیں تو لہٰذا یہ زاہِبُن مفرد ہے یہ عمرانی تصنیہ کو رفع دے سکتا ہے تو زاہِبُن سیغہ اس میں فاعل ہوا اور عمرانی مرفو لفظن اس کا فاعل اور سیغہ اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شب جملہ ہو کر یہ ہوا مبتدہ اور یہ مسند ہے کیونکہ زاہِبُن کا اسناد ہو رہا ہے عمرانی کی طرف اور عمرانی وہ مسند الے ہے فاعل ہے تو مبتدہ کی یہ قسم کیا ہوئی مسند بھی کیا ہوئی مسند بھی ہوئی تو اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر یہ ہوا مبتدہ یہ کیا ہے مبتدہ اور یہ عمرانی جو فاعل تھا اسی کو کہہ دیا یہ قائم مقام خبر کے ہے تو یہ ایسا مبتدہ ہے ظاہبن جس کی خبر کوئی نہیں یہ ایسا مبتدہ ہے جس کی کوئی خبر نہیں بھئی عمرانی ہم نے قائم مقام خبر بنایا ہے یہ تو حقیقت میں خبر نہیں عمرانی تو حقیقت میں ظاہبن کے لئے فاعل ہے بھئی توجہ ہے ظاہبن اس کے لئے آگے فاعل چاہیے تو ظاہبن مسند بنے گا یا مسند علیہ بنے گا مسند بنے گا آگے فاعل جو ہوتا ہے وہ مسند علیہ ہوتا ہے تو یہ ظاہبن مسند اور آگے عمرانی اس کا فاعل اور وہ قائم مقام کس کے ہے خبر کے حقیقت میں خبر نہیں ہے مجبورا ہم نے اسے قائم مقام خبر کے کہہ دیا کیونکہ اور کوئی خبر ہی نہیں یہاں تو یہ ظاہبن اپنے فاعل سے مل کر شبے جملہ ہو کر مبتدہ اور مبتدہ اپنی قائم مقام خبر سے مل کر کیا ہوا جملہ اسمیا خبریا ہوا تو حقیقت میں تو یہاں کوئی خبر ہے ہی نہیں تو یہ ایسا مبتدہ ہے جس کی کوئی خبر نہیں آتی اور اس کے لئے تین شرطیں ذکر کی تھیں علماء نحو نے صاحب کافیانے بھی بتلائیں تھیں تین شرطیں تھیں ایک شرط یہ کہ وہ مبتدہ جو ہے صفت کا سیغہ ہونا چاہیے اور ظاہبن یہاں پر دیکھو یہ بھی صفت کا سیغہ ہے اس میں فاعل ہے اس میں فاعل اس میں مفعود صفت مشبہ اس میں تفضیل وغیرہ تو تو صفت کا سیغہ ہونا چاہیے وہ مبتدہ کی قسم ثانی اور نیز وہ حرف نفی یا حرف استفہام کے بعد آنا چاہیے اور یہاں بھی ظاہبن لا کے بعد آ رہا ہے تو یہ حرف نفی کے بعد دوسری شرط بھی پوری ہے اور تیسری شرط یہ تھی کہ وہ صفت کا سیغہ اس میں ظاہر کو رفع دے اور یہاں پر بھی یہ ظاہبن جو ہے یہ عمران یہ فاعل کو رفع دے رہا ہے توجہ ہے کتنی شرطیں تھیں اس مبتدہ میں تین پہلی شرط کیا سیغہ کونسا ہو صفت کا دوسری شرط کیا حرف نفی یا حرف استفہام کے بعد آئے اور تیسری شرط یہ تھی کہ وہ اس میں ظاہر کو رفع دے اور یہاں پر ہم نے عمر کو ذرا ہٹا کر عمرانی لفظ لے آئے ہیں اب یہاں تینوں شرطیں پوری ہیں ظاہبن سیغہ بھی ہے صفت کا اور واقع ہے لا حرف نفی کے بعد بھی اور تیسری شرط کی آگے عمرانی کو رفع بھی دے رہا ہے توجہ ہے تو مجبور ہوئے لہذا اس کو مبتدہ کی قسم ثانی کہنا پڑا وجہ یہ کہ یہاں اور ترکیب ہوتی نہیں ہے مثلا ایک صورت یہ ہے ایک صورت یہ ہے ولا ظاہبن عمرانی توجہ ہے کہ ہم ظاہبن کو خبر مقدم بنا دیں اور عمرانی جو ہم نے لفظ بدلا ہے اس کو کیا بنائیں مبتدہ مؤخر توجہ ہے تو عمرانی کیا ہو جائے گا مبتدہ مؤخر اور ظاہبن کو کیا ہم بنانا چاہتے ہیں خبر مقدم یہی ایک صورت ہے تیسری کوئی صورت نہیں دیکھو سنو ولا ظاہبن عمرانی عمرانی یہ عمرانی کو کیا بنایا مبتدہ مؤخر مرموہ زمیر تو عمرانی کو نہیں لوٹ سکتی عمرانی وہ ہے تصنیہ اور ہوا زمیر کیا ہے مفرد کی مفرد کی زمیر تو تصنیہ کو نہیں لوٹ سکتی تصنیہ کیلئے تصنیہ کی زمیر چاہیے تو یہاں ذاہبانی ہوتا پھر تو ہم اس کو خبر مقدم بنا دیتے تو خبر مقدم ہم یہاں اس کو نہیں بنا سکتے تو مجبوراں پھر یہی کہنا پڑھا کہ یہ ظاہبن خود ہی مبتدہ ہے اور عمرانی وہ مبتدہ مؤخر نہیں ہیں وہ اسی کے لیے فاعل ہے ذاہبن کے لیے اس کو اسی ذاہبن نے رفع دیا ہے اور یہ ذاہبن اپنے فائل سے مل کر شب جملہ ہو کر یہ مبتدہ کی قسم ثانی ہے یعنی ایسا مبتدہ ہے جس کی کوئی خبر نہیں بات اس میں پوری ہے لیکن بہرحال یہ ہے مبتدہ ایسا کیونکہ شب جملہ اپنے فائل سے مل کر جملہ نہیں بنتا صفت کا سیغہ اپنے فائل یا نائی فائل سے مل کر جملہ نہیں بنتا فیل اپنے فائل یا نائی فائل سے ملتا ہے تو جملہ بن جاتا ہے زربہ زہدن زربہ زہدن کیا ہے جملہ زربہ فیل اور زہدن اس کا فائل فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فیلیا لیکن صفت کے سیغے اپنے فائل یا نائی فائل سے مل کر جملہ نہیں بنتے بھئی توجہ ہے تو لہذا اس ذاہبن اس کو مبتدہ کہہ سکتے ہیں پورا جملہ نہیں کہہ سکتے لیکن بہرحال یہی چونکہ آگے جس کا فاعل ہے وہ قائم مقام خبر قرار دے کر ہم نے اس کو جملہ بنا دیا ورنہ حقیقت میں یہ صرف مبتدہ ہے اور ایسا مبتدہ ہے جو کسی خبر کا محتاج نہیں ہے اس میں بات پوری ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی جبکہ اب آئیے اس عمرن کو پھر اسی طرح مفرد کر دیجئے وَلَا ذَاهِبٌ عَمُرٌ یہاں دونوں ترقیبیں جائز ہیں کس طرح کہ آپ یوں کریں عمرن کو بنائیں مبتدہ مؤخر اور ذَاهِبٌ کو بنا دیں خبر مقدم تو ذَاهِبٌ مرفو لفظاً سیغھا اس میں فاعل مرفو کیوں خبر مرفو ہوتی ہے اس کے اندر ہوا ضمیر مرفو محلن اس کا فاعل جو کس کو راجے عمر کی طرف جو مبتدہ مؤخر ہے جو رتبے کے اعتبار سے مقدم ہی ہے ہاں صرف لفظوں میں مؤخر ہے تو یہ اضمار قبل ذکر بھی نہیں لازم آتا تو دیکھو اور ہوا ضمیر عمر کو لوٹ سکتی ہے یا نہیں لوٹ سکتی ہے تو عمرن ہوا مبتدہ مؤخر اور ذَاهِبٌ اپنے فائل سے مل کر شیبِ جملہ ہو کر یہ ہو گئی خبرِ مقدم ترکیب سمجھ میں آ رہی ہے تو یہاں دونوں ترکیبیں جائز ہیں یہاں دونوں ترکیبیں جائز ہیں آپ چاہیں تو ذَاهِبٌ کے لئے عمرن کو فائل بنا دیں اور یہ ذَاهِبٌ کو مبتدہ کی قسمِ ثانی بنا دیں جس میں تینوں شرطیں پوری ہیں سیغہ بھی صفت کا ہے حرفِ نفیہ حرفِ استفام کے بعد بھی ہے اور اس میں ذَاهِبٌ کو رفع بھی دے رہا ہے اور آپ چاہیں تو ذَاهِبٌ کو خبرِ مقدم بنائیں اور عمرن کو مبتدہ مؤخر بنائیں اور پھر یہ پورا جملہ اسمیہ ہو جائے گا توجہ ہے تو بہرحال آپ چاہیں ذَاهِبٌ کے لئے عمرن کو فائل بنائیں اور آپ چاہیں تو ذَاهِبٌ کے اندر ہوا زمیر نکال لیں اور وہ ہوا زمیر اسی عمرن کو راجے ہے توجہ ہے دونوں صورتوں میں ذَاهِبٌ پر رفع پڑھیں گے مبتدہ بنائیں تب بھی رفع خبرِ مقدم بنائیں عمر کے لئے خبر بھی مرفو ہوتی ہے تب بھی کیا پڑھیں گے رفع پڑھیں گے اور اس کا عطف بقائمین یا قائمان پر نہیں ہو سکتا کیونکہ قائمین یا قائمان کے اندر ایک زمیر ہے جو ماں قبل میں زید کو لوٹ رہی ہے اور ذَاهِبٌ کے اندر ایک صورت میں تو زمیر ہے ہی نہیں عمرن فائل ہے اور ایک صورت میں خبرِ مقدم بناتے ہیں ذَاهِبٌ کو تو پھر اس میں زمیر تو ہے لیکن وہ زمیر زید کو تو نہیں لوٹ رہی وہ تو آگے جو عمرن مبتدہ مؤخر ہے اس کو لوٹ رہی ہے تو دونوں صورتوں میں اَذَاهِبٌ کا عطف قائمین یا قائمان پر نہیں ہو سکتا تو ذَاهِبَن یا ذَاهِبِن نصب یا جر نہیں پڑھ سکتے بلکہ رفع ہی پڑھنا پڑے گا اور رفعے میں دو احتمال ہیں یا تو یہ رفعہ ہے مبتدہ ہونے کی وجہ سے یہ مبتدہ کی قسمِ ثانی ہے یا یہ رفعہ ہے خبر ہونے کی وجہ سے یہ عمرن کے لئے خبرِ مقدم ہے بات سمجھ میں آگئے تو ذَاهِبٌ کے اندر ایک صورت میں زمیر ہے ہی نہیں آگے عمرن اس کے لئے اسمِ ظاہر فاعل ہے اور یہ ذَاهِبٌ مبتدہ کی قسمِ ثانی اور ایک صورت میں ذَاهِبٌ میں زمیر ہے لیکن وہ زمیر بھی آگے عمرن جو مبتدہ موخر ہے اسی کو لوٹ رہی ہے جو ماقبل میں ماں کا اسم زید آیا تھا یہ اس کی طرف نہیں لوٹ رہی لہذا اس کا عطف ماقبل پر نہیں ہو سکتا تو معلوم ہوا وَلَا ذَاهِبٌ عمرن یہ ایک کورا جملہ ہے چاہے مبتدہ کی قسمِ اول بنائیں چاہے ثانی بنائیں یہ کیا ہے پورا ایک جملہ ہے اور ماقبل میں بھی مَا زَعِدٌ بِقَائِمِن پورا ایک جملہ ہے یا مَا زَعِدٌ بِقَائِمِن مَا قَبَلْ مِن پورا ایک جملہ ہے تو جملے کا عطف جملے پر ہو جائے گا ذَاهِبٌ کا عطف قائمین یا قائمن پر یعنی مفرد کا عطف مفرد پر نہیں ہوگا بلکہ جملے کا عطف جملے پر ہو جائے گا بات سمجھ میں آگئی اچھی طرح تو کہتے ہیں وَمِن سَمَّا اور اسی وجہ سے لَمْ يَجُزْ فِي مَا زَيْدٌ بِقَائِمٍ اَوْ قَائِمًا وَلَا زَاهِبٌ عَمْرٌ جائز نہیں ہے اس ترکیب کے اندر إِلَّا الرَّفْعُ مَگَار رَفَاهِ یعنی زَاهِبُن پر رَفَاهِ پڑھنا پڑے گا بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آگے مطن دیکھئے وَإِنَّمَا جَازَ الَّذِي يَطِيرُ فَيَغْزَبُ زَيْدُنِ الزُّبَابُ لِأَنَّهَا فَاعُ السَّبَبِيَّتِ یہ اب ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں اعتراض یہ کہ آپ نے ہمیں بتایا ماطوف کا وہی حکم ہوتا ہے جو ماطوف انعالے کا ہے اور اگر ماطوف انعالے میں ضمیر ہو تو ماطوف میں بھی ویسی ہی ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے بھئی کہتے ہیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس جملے کے اندر دیکھئے الَّذِي يَطِيرُ تارا يَطِيرُ کے معنی ہے اڑنا الَّذِي يَطِيرُ وہ چیز جو اڑتی ہے فَيَغْزَبُ زَيْدُنِ تو زید غصے ہوتا ہے زید غزبناک ہوتا ہے الَّذِي يَطِيرُ فَيَغْزَبُ زَيْدُنِ وہ چیز جو اڑتی ہے تو زید غزبناک ہوتا ہے اَزُّبَابُ وَمَكْي ہے وہ چیز جو اڑتی ہے تو زید کو غصہ چڑھتا ہے وہ کیا ہے مکھی ہے اب اس کے اندر دیکھو فَيَغْزَبُ زَيْدُنِ يَغْزَبُ کا عطف ہو رہا ہے يَطِيرُ پر درمیان میں فَعَاتِفَ آئی ہے درمیان میں کیا آئی ہے فَعَاتِفَ اور يَطِيرُ فَيْل ہے اور فیل کے لئے کیا چاہیے فَاعل تو اس کے اندر ہوا زمیر فاعل ہے اور وہ زمیر لوٹ رہی ہے الَّذِي کو کیونکہ يَطِيرُ سِلَہ ہے الَّذِي کے لئے اور سلے کے اندر ایک زمیر چاہیے جو اس کو ربط دے کس کے ساتھ موصول کے ساتھ تو الَّذِي يَطِيرُ وہ چیز جو کہ اڑتی ہے تو يَطِيرُ کے اندر ہوا زمیر کس کو راج ہے الَّذِي کو اور آگے يَغْزَبُ کا عطف ہو رہا ہے يَطِيرُ پر کس پر؟ يَطِيرُ پر عطف ہو رہا ہے تو لہذا اس يَغْزَبُ کے اندر بھی کیا چاہیے ایک زمیر ہونی چاہیے کیونکہ ماتوف کا وہی حکم ہے جو ماتوفن علی کا ہوتا ہے لیکن اس يَغْزَبُ کے اندر تو کوئی زمیر نہیں ہے کیونکہ ازائدن آگے اس کا فائل اس میں ظاہر آ رہا ہے اور فائل ایک وقت میں ایک آ سکتا ہے اس میں ظاہر آئے تو زمیر نہیں اور زمیر آئے تو اس میں ظاہر نہیں آ سکتا توجہ ہے تو يَغْزَبُ کا عطف کس پر ہو رہا ہے يَتِیرُ پر اور يَتِیرُ کے اندر ایک زمیر ہے جو کس کی طرف لوٹ رہی ہے الَّذِی اس میں موصول کی طرف اور آگے يَتِیرُ پر عطف ہے کس کا يَغْزَبُ کا اور يَغْزَبُ کے اندر زمیر نہیں ہے کیونکہ آگے اس کا فائل اس میں ظاہر آ رہا ہے تو آپ نے تو ہمیں کیا کہا تھا کہ ماتوف کا وہی حکم ہے جو ماتوفن علی کا ہے اگر ماتوفن علی کے اندر ایک ایسی زمیر ہے جو مقبل کی طرف لوٹ رہی ہے تو ماتوف کے اندر بھی بیسی ہی ایک زمیر چاہیے جو مقبل کی طرف لوٹ رہی ہو تو یہاں يَتِیرُ جو ماتوفن علی ہے اس میں تو زمیر ہے جو الَّذِی کی طرف لوٹ رہی ہے لیکن فَيَغْزَبُ اس يَغْزَبُ کے اندر تو کوئی زمیر نہیں ہے تو اس کو تو جائز نہیں ہونا چاہیے لیکن بِلْ اتفاقِ یہ صورت جائز ہے بِلْ اتفاقِ یہ صورت جائز ہے تو اس کا جواب دیں گے صاحبِ کافیہ صاحبِ کافیہ جواب دیں گے کہ بھئی آپ اس مثال کو لے کر ہمارے ذابطے پر اعتراض نہیں کر سکتے وجہ یہ کہ ہم بات کر رہے ہیں عطف کی اور یہاں جو فَآئی ہے فَيَغْزَبُ زَيْدٌ یہ فَعْعَاتِفَا نہیں یہ تو فَاسَبَبِیہ ہے یہ فَعْعَاتِفَا ہے ہی نہیں یہ سببیہ ہے یہ سبب بیان کر رہی ہے الَّذِي يَطِيرُ وہ چیز جو اڑتی ہے فَيَغْزَبُ زَيْدٌ تو اس کی وجہ سے زید کو غصہ چڑھتا ہے وہ چیز جو اڑتی ہے تو اس کی وجہ سے زید کو غصہ چڑھتا ہے الزُبَابُ وہ زُبَاب ہے بھئی تو دیکھو یہ اگر فَا جو ہے یہ عاطفہ ہوتی تو پھر آپ اعتراض کر سکتے تھے یہ فَعْعَاتِفَا ہے ہی نہیں یہ فَاسَبَبِیہ ہے جو سبب بیان کرنے کے لئے آتی ہے یہاں پر یہ فَا یہ بیان کر رہی ہے کہ یہ ما قبل سبب ہے ما بعد کے لئے یہ اس چیز کا اڑنا یہ زید کے غصے کا سبب ہے اس کا اڑنا یہ کیا ہے زید کے غصے کا سبب ہے تو ما قبل سبب ہوا ما بعد کے لئے یہ کس نے بتلایا فَا نے یہ اسی طرح ہے جیسے آپ کہیں جیسے آپ کسی سے کہیں اِذَا جَاَكَ زَيْدُن فَاَكْرِيمْهُ اِذَا جَاَكَ زَيْدُن جب آپ کے پاس زیدہ ہے فَاَكْرِيمْهُ تو اس کا اکرام کرنا اب یہ فَا عاطفہ نہیں ہے تو بچو ہے یہ سبب بیان کر رہی ہے کہ جب آپ کے پاس زیدہ ہے تو کیا کرنا اکرام کرنا معلوم ہو اکرام کا سبب کیا ہے اس کا آنا ہے یہ آنا سبب ہے اور اکرام اس کا مسبب ہے تو یہ شرط اور جزا کے اندر جو فَا آتی ہے یہ کیا ہے فَا سببیہ ہوتی ہے جو سبب بیان کرتی ہے یہاں عاطف نہیں ہوتا کہ آپ کہیں جزا کا عاطف ہو رہا ہے مقبل کی شرط پر نہیں بھئی نہیں وہ فَا کیا ہوتی ہے سبب بیان کرتی ہے بات سمجھ میں آگئے تو لہٰذا یہاں پر بھی یہ فَا عاطفہ ہے ہی نہیں عاطفہ ہوتی تو پھر آپ اعتراض بھی کرتے یہ فَا کونسی ہے سببیہ ہے تو ترکیب سمجھ میں آگئی یاد رکھو الَّذِي يَطِيرُ فَيَغْزَبُ زَيْدٌ یہ سارا مبتدہ بن جائے گا اور اَزْزُبَابُ یہ ہے خبر الَّذِي ترکیب سنو الَّذِي مَرْفُوع مَحَلًا اس میں موصول مرفوع کیوں کیونکہ یہ مبتدہ ہے آگے اَزْزُبَابُ اس کی خبر آئے گی تو یہ مرفوع ہے مبتدہ اور محلن کیوں کیونکہ اس میں موصول ہے مبنی ہے اور مبنی کا عراب محلن بتلاتے ہیں اور موصول کے لیے کیا چاہیے سِلَہ تو آگے یَطِيرُ وَفِيل اس کے اندر ہوا زمیر فَاعِل اور وہ زمیر کس کو راجے وہ اس میں موصول کو راجے تو یہ سِلَہ ہوا اور یہ تو یہ زمیر عائد آگے ربط دے دیا آگے فَا کونسی ہے سَبَبِيہ يَغْزَبُوا زَيْدُن يَغْزَبُوا فِيل زَيْدُن اس کا فاعل فیل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فیلیا ہوا یہ مسبب ہے ما قبل کے لیے تو یہ يَطِيرُ وَفِيل یہ ہے سِلَہ اللَّذِی کا سِلَہ کیا ہے يَطِيرُ ہے اور یہ سبب ہے اور فَيَغْزَبُوا زَيْدُن یہ کیا ہے مسبب ہے تو موصول سِلَہ مل کر کیا ہوا یہ ہے مبتدہ اور اَزُّبَابُ یہ ہے اس کی خبر ہے بات سمجھ میں آگئی تو يَغْزَبُوا زَيْدُن یہ فَا باست صورتوں میں عاطفہ بنے گی تو پھر اس صورت میں يَغْزَبُوا زَيْدُن کا عطف ہوگا یَطِيرُ پر اور معطوفون علی اپنے معطوف سے مل کر یہ سلَہ بنے گا اللَّذِی کے لیے اور باست صورتوں میں یہ فَا صرف سببیہ بنے گی اس صورت میں پھر یہ فَيَغْزَبُوا زَيْدُن یہ بلکل الگ جملہ ہے یہ جملہ مستانفہ ہے یعنی ماقبل پر اس کا عطف نہیں ہو رہا ماقبل کے اعراب وغیرہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے تو يَلَّذِي يَطِيرُوا يَطِيرُوا سِلَہِ موصول کے لیے اور فَيَغْزَبُوا زَيْدُن یہ معطوف بھی ہو سکتا ہے جیسے آگے صاحبِ جامی بیان کریں گے اور یہ الگ جملہ بھی ہو سکتا ہے اور موصول سلَہ مل کر مبتدہ اور اَزْزُبَابُوا اس کے لیے خبر ہے تو کہتے ہیں دیکھئے ترجمہ کہتے ہیں وَإِنَّمَا جَازَ الَّذِي يَطِيرُوا فَيَغْزَبُوا زَيْدُنِ الزُبَابُوا یہ ترکیب جائز ہے لِأَنَّهَا فَاُسْسَبَبِيَّتِ اس لیے کیونکہ یہ فَا سَبَبِيَّا ہے بھئی یعنی یہ فَا سَبَبُ والی ہے یہ فَا عَاطِفَا ہے ہی نہیں بھئی اب آئیے سارے کو شرح کے ساتھ دیکھئے کہتے ہیں وَالْمَعْتُوفُ فِي حُکْمِ الْمَعْتُوفِ عَلَيْهِ فِي مَا يَجُوزُ لَهُ وَيَمْتَنِعُ مِنَ الْأَحْوَالِ الْعَارِزَتِ لَهُ نَظَرًا إِلَى مَا قَبْلَهُ بِشَرْتِ أَلَّا يَكُونَ مَا يَقْتَزِيهَا مُنْتَفِيًا فِي الْمَعْتُوفِ تو صاحبِ کافیہ نے تو مطلقاً کہا کہ معطوف کس کے حکم میں ہوتا ہے معطوف انعالی کے حکم میں آگے صاحبِ جامی وضاحت کر رہے ہیں کہ نہیں بھئی معطوف تمام چیزوں میں معطوف انعالی کی طرح نہیں ہوتا یہاں یہ مراد نہیں ہے صاحبِ کافیہ یہ نہیں کہنا چاہتے کہ جیسا معطوف انعالی ہوگا معطوف بھی ہمیشہ ویسا ہوگا حالانکہ دیکھئے بھئی مثلا میں کہتا ہوں میرے پاس زید آیا اور ایک آدمی آیا اب یہ میں رجل کا عطف کر رہا ہوں کس پر؟ زید پر حالانکہ زید معرفہ ہے اور رجل نکیرہ ہے تو آپ نے تو ہمیں کیا کہا کہ معطوف کس کے حکم میں ہے؟ معطوف انعالی کے تو معطوف انعالی معرفہ ہے تو معطوف کو بھی معرفہ ہونا چاہیے نیس مثلا میں رجل کی جگہ رجلانی کہتا ہوں جانی زیدن و رجلانی میرے پاس زید اور دو آدمی آئے اب یہاں زید دیکھو یہ ہے مفرد جو معطوف انعالی ہے اور رجلانی جو معطوف ہے وہ ہے تسنیہ توجہ ہے تو لہذا صاحب جامع وضاحت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو صاحب کافیہ نے فرمایا کہ معطوف جو ہے وہ معطوف انعالی کے حکم میں ہوتا ہے یہ مطلقا نہیں ہے تمام چیزوں میں مراد نہیں ہے بلکہ اس سے مراد وہ احوال ہیں جو معطوف انعالی کو پیش آتے ہیں ما قبل کے اعتبار سے اسے کیا مراد وہ احوال جو معطوف انعالی کو پیش آتے ہیں ما قبل کے اعتبار سے یعنی ما قبل کے اعتبار سے اگر معطوف انعالی فاعل ہے تو معطوف بھی کیا ہوگا فاعل ما قبل کے اعتبار سے اگر معطوف انعالی وہ مفعول ہے تو معطوف بھی کیا ہوگا مفعول ما قبل کے اعتبار سے اگر معطوف انعالی خبر بن رہا ہے تو معطوف بھی کیا بنے گا خبر بنے گا بات سمجھ میں آگئی تو معرفہ اور نکیرہ ہونے کے اندر مراد نہیں ہے کہ ماتوف انعالے معرفہ ہو تو ماتوف بھی معرفہ ہوگا یا مفرد تصنیہ اور جمع ہونا مراد نہیں ہے کہ ماتوف انعالے اگر مفرد یا تصنیہ یا جمع ہو تو اسی کے مطابق ماتوف میں مفرد تصنیہ یا جمع ہوگا یہ بھی مراد نہیں ہے بلکہ کون سے احوال مراد ہیں جو ماتوف انعالے کو پیش آتے ہیں کس کی طرف نظر کرتے ہوئے ما قبل کے اعتبار سے ماتوف انعالے یا فائل بنے گا یا مفعول بنے گا یا خبر بنے گا وغیرہ کس کے اعتبار سے ما قبل کے اعتبار سے ماتوف انعالے کو جو احوال پیش آتے ہیں وہ مراد ہیں کہ ان کے اندر ماتوف کا بھی وہی حکم ہوگا جو کس کا ہوگا ماتوف انعالے کا ہوگا تو فرماتے ہیں فی ما یجوز لہو ویمتنعو وہ جو جائز ہیں اس ماتوف انعالے کے لئے ویمتنعو اور جو ممتنع ہیں وہ ماں سے مراد احوال ہیں جو کس کے لیے جائز ہیں معطوف علی کے لیے اور جو ممتنے ہیں تو وہ جو ہے جو احوال معطوف علی کے لیے جائز ہیں یا ممتنع ہیں ممنوع ہیں کس کی طرف نظر کرتے ہوئے ماں قبل کی طرف نظر کرتے ہوئے وہی احوال کس کے ہیں جو چیزیں معتوفن علی کے لیے جائز ہیں ماقبل کی طرف نظر کرتے ہوئے وہی چیزیں معتوف کے لیے بھی ہوں گی اور جو چیزیں ماقبل کی طرف نظر کرتے ہوئے معتوفن علی کے لیے ممتنے ہیں وہ معتوف کے لیے بھی ممتنے ہوں گی معنی سمجھ میں آیا اب دیکھو صاحب جامی کیا فرما رہے ہیں فیما یجوزو لہو ویمتنعو ان احوال میں جو معتوفن علی کے لیے جائز ہیں ویمتنعو اور وہ احوال جو ماتوفن علی کے لیے ممتنع ہیں میں نے ما کا ترجمہ کیا کیا احوال لیکن خود عبارت سے تو سمجھ میں نہیں آ رہی بات فی ما یجوز لہو ویمتنعو ان چیزوں میں جو ماتوفن علی کے لیے جائز ہیں ویمتنعو اور وہ چیزیں جو ماتوفن علی کے لیے ممتنع ہیں تو اس سے کیا مراد ہے بھئی تو آگے صاحب جامعی خود بیان کر رہے ہیں مین کے ساتھ دیکھو یہ مین بیان ہے ما کا کیونکہ ابھی تک بات واضح نہیں ہوئی تھی کہ یہ ما سے کیا مراد ہے جو ما یجوزو کے اندر ما آیا ما یجوزو لہو ویمتنعو تو بتلایا مین سے مراد کیا ہے مین سے مراد کیا ہے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ اس طرح کی عبارتیں جگہ جگہ آتی ہیں ان کا ہمیشہ لحاظ رکھا کریں بعض اوقات اس میں موصول آتا ہے ما من وغیرہ اور آگے بات پوری واضح نہیں ہوتی تو پھر مین کے ساتھ اس کو بیان کیا جاتا ہے تو لہذا ما کا بیان کیا کیا مین الاحوال العارضت لہو وہ احوال العارضت لہو جو اس معتوفن علی کو پیش آتے ہیں نظراً الى ما قبلہو اس کے ما قبل کی طرف نظر کرتے ہوئے اس کے ما قبل کی طرف نظر کرتے ہوئے تو معلوم ہوا ما سے کیا مراد ہیں وہ احوال بھئی کیا مراد ہیں احوال اب پھر ترجمہ دیکھ لیجئے کہتے ہیں والمعطوف فی حکم المعطوف علیہی اور معطوف جو ہے وہ معطوفن علی کے حکم میں ہوتا ہے بھئی کس چیز میں کہتے ہیں فیما یجوز لہو ویمتنعو ان احوال کے اندر جو معطوفن علی کے لیے جائز ہوتے ہیں اور ممتنع ہوتے ہیں ان میں معطوف کا بھی وہی حکم جو احوال معطوفن علی کے لیے جائز وہ معطوف کے لیے بھی جائز اور جو احوال معطوفن علی کے لیے ممتنع وہ معطوف کے لیے بھی ممتنع ہوں گے تو کہتے ہیں من الاحوال العارضت لہو یعنی کہ وہ احوال جو پیش آتے ہیں معطوفن علی کو نظاراً الى ما قبلہو ما قبل کی طرف نظر کرتے ہوئے بشرط اللہ یقون ما یقضیہ منتفیاً فی المعطوفی لیکن ایک شرط ہے ایک شرط ہے ادھر دیکھئے کہ ایک حکم ہے معطوفن علی کا ایک حکم کس کا ہے وہی حکم کس کا ہوگا معطوف کا بھی لیکن شرط یہ ہے کہ جو چیز معطوفن علی میں اس حکم کا تقاضہ کر رہی تھی وہ معطوف میں منتفی نہ ہو ذرا مشکل بات ہے توجہ رکھیں میں بار بار دہراؤں گا انشاءاللہ ذہن میں بیٹھ جائے گی انہوں نے کیا کہا معطوف کا وہی حکم ہے جو کس کا ہوتا ہے معطوفن علی کا کس چیز میں یعنی وہ احوال جو معطوفن علی کو پیش آتے ہیں ما قبل کی طرف نظر کرتے ہوئے ان کے اعتبار سے معطوف کا بھی وہی حکم ہے جو معطوفن علی کا جو احوال معطوفن علی کے لئے جائز وہ معطوف کے لئے بھی جائز اور جو احوال اس پر اشکال ہوتا ہے کہ بعض جگہ معطوفن علی کے لئے ایک چیز ممتنع ہوتی ہے اور معطوف میں وہ جائز ہوتی ہے جیسے آپ کہتے ہیں یا زیدو یا زیدو دیکھو یہ منادہ ہے یہ منادہ مفرد معارفہ ہو تو یہ مبنی ہوتا ہے علامت رفع پر تو یہ زید اس وقت مبنی ہے اسی پر آپ عطف کرتے ہیں الحارس یا زیدو والحارس تو توجہ ہے اب الحارس پر علی فلام داخل ہے اور زید پر علی فلام آپ نہیں لاسکتے آپ نے پڑا ہے زید پر یعنی جو منادہ ہے اس پر علی فلام نہیں لاسکتے کیونکہ پھر کیا خرابی لازم آئے گی یا بھی آلہ تعریف ہے وہ لفظ کو معارفہ بنا دیتا ہے یا رجلو دیکھو یہ رجل معارفہ بن گیا یا کی وجہ سے تو یا بھی کیا ہے آلہ تعریف علی فلام بھی کیا ہے آلہ تعریف جس لفظ پر داخل ہوتا ہے اس کو معارفہ بنا دیتا ہے تو اگر آپ یوں کہیں گے یا الحارس تو یہ تو آپ نے یا اور علی فلام کو جمع کر دیا یا بھی حارس کو تعریف کا فائدہ دے گی علی فلام بھی حارس کو تعریف کا فائدہ دے گا تو ایک کی تعریف تو ضائع چلی جائے گی دو آلہ تعریف ہیں ضرورت ایک کی تھی آپ نے کتنے داخل کر دیئے دو داخل کر دیئے تو ایک کی تعریف تو ضائع چلی جائے گی لہذا جائز نہیں کہ معرف باللام پر حرف ندا کو داخل کیا جائے تو لہٰذا درمیان میں پھر وہاں مذکر کے لیے ایوہا اور مؤنس کے لیے ایتوحال آتے ہیں یا ایوہ الرجل یا ایوہ الحارس یا ایوہ الحسن تو دیکھو الحسن پر الافلام ہے تو آپ ایوہا لے آئے الرجل پر الافلام ہے تو آپ ایوہا لے آئے توجہ ہے اور اسی طرح عورت کے لیے اگر آپ ندا دینا چاہتے ہیں المرأتو یا ایتوحالمرأتو تو دیکھو مؤنس کے لیے ایتوحال لے آئے تو لہٰذا انہوں نے کیا کہا جو چیزیں معطوفن علیم جائز وہ معطوف میں بھی جائز جو چیزیں معطوفن علیم ممتنع وہ معطوف میں بھی ممتنع ہونی چاہیے لیکن ہم آپ کو دکھاتے ہیں یا زید والحارس زید جو معطوفن علیم ہے الحارس معطوف ہے زید بر علیفلام کا لانا ممتنع ہے لیکن الحارس معطوف میں علیفلام کا لانا جائز ہے تو آپ نے تو ہمیں کیا کہا تھا کہ جو چیز معطوفن علیم ممتنع ہوگی وہ معطوف میں بھی ممتنع ہوگی تو اسی کی شرط اب لگا رہے تھے کہتے ہیں معطوف کا وہی حکم ہوگا لیکن شرط یہ ہے کہ وہ چیز جو ایک حکم کا تقاضہ کر رہی تھی معطوفن علیم ہے وہ چیز جو ایک حکم کا تقاضہ کر رہی تھی معطوفن علیم ہے وہ چیز یعنی یوں کا وہ مقتضی وہ جو مقتضی ہے معطوفن علیم ہے ایک حکم کا وہ مقتضی معطوف میں منتفی نہ ہو یعنی وہاں نہ پایا جائے ایسا نہیں ہونا چاہیے وہاں وہ مقتزی منتفی ہو ایسا نہیں ہونا چاہیے مثلا یہاں دیکھو یا زید والحارس یہاں زید پر علی فلام کا داخل کرنا ممتنے تھا کس وجہ سے کہ اس صورت میں دو آلہ تعریف کا جمع ہونا لازم آتا تھا یا اور علی فلام کا لیکن معطوف پر آپ علی فلام لا سکتے ہیں کیونکہ وہاں پر دو آلہ تعریف کا جمع ہونا لازم نہیں آتا کیونکہ یا زید والحارس الحارس پر تو یا داخل نہیں ہو رہی براہ راست درمیان میں زید آ رہا ہے تو درمیان میں فصل آ گیا تو زید معطوف علی پر علی فلام نہیں لا سکتے کیونکہ اس صورت میں دو آلہ تعریف کا جمع ہونا لازم آتا تھا لیکن معطوف پر علی فلام لا سکتے ہیں کیونکہ یا اس سے دور ہے درمیان میں معطوف علی ہے تو یا زید والحارس تو معطوف کا وہی حکم جو معطوف علی کا جو چیز معطوف علی میں جائز وہ معطوف میں بھی جائز جو چیز معطوف علی میں ممتنع وہ معطوف میں بھی ممتنع یہاں پر معطوف علی میں علی فلام ممتنع ممتنع لیکن جو چیز علی فلام کے امتناع کا تقاضہ کر رہی تھی معطوف علی میں وہ چیز معطوف میں منتفی ہے وہ مقتضی وہاں موجود نہیں توجہ بھی ہے کہ میں کیا چیز تقاضی کر رہی تھی کہ الفلام نہیں لاسکتے کیا چیز تقاضی کر رہی ہے کہ اس پر آپ الفلام نہیں لاسکتے یا اور الفلام کا جمع ہونا یہ تقاضی کر رہا تھا کہ زید یعنی اور یہ چیز منتفی ہے یہ چیز موجود نہیں ہے کہاں پر معطوف میں کیونکہ معطوف پر آپ الفلام لے بھی آئیں پھر بھی یا اور جمع نہیں ہو رہے کیونکہ درمیان میں زید یعنی معطوف آ رہا ہے بات سمجھ میں آ گئی تو حاصل کلام کیا ہوا کہ معطوف کا وہی حکم ہوتا ہے جو کس کا ہو معطوف انعالے کا جو چیزیں معطوف انعالے میں جائز وہ معطوف میں بھی جائز جو چیزیں معطوف انعالے میں ممتنے وہ معطوف میں بھی ممتنے لیکن شرط مقتضی جو ہے جو ایک حکم کا تقاضہ کر رہا ہے معطوف انعالے میں جو معطوف انعالے میں جو حکم کا مقتضی ہے وہ معطوف میں منتفین نہیں ہونا چاہیے اگر وہاں منتفی ہے پھر اس معطوف کا حکم معطوف انعالے جیسا ہونا ضروری نہیں جیسے یا زیدو والحارسو یہاں وہ حکم الحارس میں منتفی ہے لہٰذا الحارس کا زید کی طرح بغیر علی فلام کے ہونا ضروری نہیں ہے دیکھئے بھئی تبارہ کتاب پر کہتے ہیں والماتوف فی حکم الماتوف علیہ اور ماتوف جو ہوتا ہے وہ ماتوف ان علی کے حکم میں ہوتا ہے فیما یجوز لہو ویمتنعو ان چیزوں میں جو ماتوف ان علی کے لیے جائز اور ممتنع ہوتی ہیں من الاحوال العارضت لہو یعنی وہ احوال جو ماتوف ان علی کو پیش آتے ہیں نظراً الى ما قبل لہو اس کے ما قبل کی طرف نظر کرتے ہوئے بی شرط اللہ یکون ما یقتزیہ بئین شرط کے نہیں ہونی چاہیے ما وہ چیز یقتزیہ جو ان احوال کا تقاضہ کر رہی ہو حاضر امیر الاحوال کو راجے بی شرط اللہ یکون ما یقتزیہ لیکن بائین شرط کے وہ چیز جو ان احوال کا تقاضہ کر رہی ہے منتفیاں و منتفین نہیں ہونی چاہیے الزائد کے اندر علیفلام نہیں ہونا چاہیے یہ کیا چیز تقاضی کر رہی تھی یا اور علیفلام کا جمع ہونا اور الحارس میں یہ چیز منتفی ہے وہاں نہیں ہے لہذا اس میں معطوف کا حکم معطوف علی جیسا ہونا ضروری نہیں کہ معطوف علی کے لئے تو ضروری ہے علیفلام سے خالی ہونا چاہیے لیکن معطوف میں یہ ضروری نہیں ہے پھر ترجمہ دیکھ لیجئے بِشَرْطِ اللَّا يَكُونَ مَا يَقْتَزِيهَا مُنْتَفِيًا فِي الْمَعْتُوفِي لیکن بائیں شرط کہ ایسا نہ ہو کہ وہ چیز جو تقاضہ کر رہی ہو ان احوال کا وہ منتفی ہو معتوف میں یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے کہتے ہیں وَإِنَّمَا قُلْنَا مِنَ الْأَحْوَالِ اب یہ دیکھو صحیبِ کافیہ نے فرمایا تھا وَالْمَعْتُوفُ فِي حُکْمِ الْمَعْتُوفِ عَلَئِ آگے صحیبِ جامی نے کیا ذکر کیا فِي مَا يَجُوزُ لَهُ وَيَمْتَنِعُ مِنَ الْأَحْوَالِ الْعَارِزَتِ لَهُ نَظَرًا الْمَا قَبْلَهُ بِشَرْطِ اللَّا يَقُونَ مَا يَقْتَزِيهَا مُنْتَفِيًا فِي الْمَعْتُوفِ یہ پوری وضاحت کی صحیبِ جامی نے کس نے میں نے تو تشریح کر دی لیکن صحیبِ جامی اب ان میں سے ہر ہر چیز کی تشریح کریں گے توجہ ہے دیکھو کہتے ہیں وَإِنَّمَا قُلْنَا کہتے ہیں ہم نے کہا مِنَ الْأَحْوَالِ الْعَارِزَتِ لَهُ نَظَرًا الْمَا قَبْلَهُ کہ وہ احوال جو عارض ہوتے ہیں مفعول لہو کو ما قبل کی طرف نظر کرتے ہوئے کہتے ہیں ہم نے یہ قید لگائی صحیبِ جامی فرماتے ہیں الْأَحْوَالِ الْعَارِزَتِ لَهُ مِنْ حَيْسُ نَفْسِهِ احتراز کرنے کے لیے ان احوال سے جو پیش آتے ہیں مَاتُوفُنْ عَلَيْكُ اپنی ذات کے اعتبار سے کہتے ہیں احترازاً عَنِ الْأَحْوَالِ الْعَارِزَتِ لَهُ مِنْ حَيْسُ نَفْسِهِ احتراز کرنے کے لیے ان احوال سے جو مَاتُوفُنْ عَلَيْكُ پیش آتے ہیں من حیث النفس ہی اپنی ذات کے اعتبار سے دیکھو ہم نے کیا کہا کہ معطوف کس کی طرح ہوگا معطوف انعالی کی طرح کس چیز میں ان احوال میں جو معطوف انعالی کو پیش آتے ہیں ماقبل کی طرف نظر کرتے ہوئے اپنی ذات کی طرف نظر کرتے ہوئے احوال کو نکالنے کے لئے کیونکہ اپنی ذات کے اعتبار سے جو معطوف انعالی کو احوال پیش آتے ہیں ان میں معتوف کا اس کی طرح ہونا ضروری نہیں وہ کون سے احوال ہیں جیسے معرب اور مبنی ہونا معتوفن علی اگر معرب ہے تو معتوف کا معرب ہونا ضروری نہیں وہ معرب بھی ہو سکتا ہے مبنی بھی ہو سکتا ہے جاہا الای وزیدن ہاں اولائی کیا ہے مبنی ہے تو آگے وزیدن یہ زید کا مبنی ہونا ضروری نہیں ہے کیونکہ ہاؤلائی مبنی ہے اپنی ذات کے اعتبار سے ما قبل جاہ کی اعتبار سے یہ مبنی نہیں ہے اس کی وجہ سے یہ مبنی نہیں ہوا اسی طرح ہاؤلائی یہ معرفہ ہے تو اس کا یہ معنی نہیں کہ معطوفی معرفہ ہونا چاہیے جاہا ہاؤلائی و رجلن میں رجلن نکیرہ کا بھی عطف کر سکتا ہوں تو ہاؤلائی معرفہ ہے کس کی وجہ سے جاہ کی وجہ سے یا اپنی ذات کے اعتبار سے اپنی ذات کے اعتبار سے نیز ہاؤلائی جمع ہے تو اس کا یہ معنی نہیں کہ معطوف کو بھی جمع ہونا چاہیے میں ہاؤلائی ورجلون اس پر میں مفرد کا عطف کر رہا ہوں تو یہ جو ہاؤلائی جمع ہے یہ جاہ کی وجہ سے ہے یا اپنی ذات کے اعتبار سے ہے اپنی ذات تو کہتے ہیں ہم نے کہا کہ معطوف ان علی کو جو احوال پیش ہیں مقبل کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان میں معطوف معطوف ان علی جیسا ہوگا اور وہ احوال جو معطوف ان علی کو اپنی ذات کے اعتبار سے پیش آئیں ان میں معطوف کا معطوف ان علی جیسا ہونا ضروری نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی آپ دیکھئے کہتے ہیں وَإِنَّ مَا قُلْنَا مِنَ الْأَحْوَالِ الْعَارِزَتِ لَهُ نَظَرًا إِلَى مَا قَبْلَهُ یہ قید ہم نے لگائی احترازا عن الْأَحْوَالِ الْعَارِزَتِ لَهُ مِنْ حَيْسُ نَفْسِهِ احتراز کرنے کے لئے ان احوال سے جو معطوف ان علی کو پیش آتے ہیں اپنی ذات کے اعتبار سے اس لئے کیونکہ ان چیزوں کے اندر معطوف جو ہے وہ معطوف ان علی کے حکم میں نہیں ہوتا وَإِنَّمَا قُلْنَا اب بطلاریں ہم نے اوپر قید لگائی تھی کیا قید تھی اوپر بِشَرْتِ اللَّا يَكُونَ مَا يَقْتَزِيهَا مُنْتَفِيًا فِي الْمَعْتُوفِي یہ قید ہم نے جو لگائی تھی کہتے ہیں وَإِنَّمَا قُلْنَا بِشَرْتِ اللَّا يَكُونَ مَا يَقْتَزِيهَا مُنْتَفِيًا فِي الْمَعْتُوفِي یہ قید لگائی تھی احترازا عن مثل قولنا احتراز کرنے کے لئے ہمارے اس جیسے قول سے یا رجلو والحارسو یا رجلو والحارسو تو دیکھو اس میں رجل کے لئے تو الفلام سے خالی ہونا ضروری ہے لیکن حارس میں یہ الفلام سے خالی ہونا ضروری نہیں ہے الرجل کو الفلام سے کیوں خالی ہونا ضروری تاکہ یا اور الفلام کا اشتماع لازم نہ آئے اور یہ چیز تو الحارس میں منتفی ہے وہاں پر الفلام آ بھی جائے تو بھی یا اور الفلام کا جمع ہونا لازم نہیں آتا تو کہتے ہیں یہ احتراز کرنے کے لئے عن مثل قولنا ہمارے اس جیسے قول سے یا رجلو والحارسو فَإِنَّ الْحَارِسَ مَعْتُوفٌ عَلَى رَجُلٍ اس لئے کیونکہ حارس کا لفظ جو ہے یہ معتوف ہے رجل پر وَلَيْسَ فِي حُکْمِهِ مِنْ حَيْسُ تَجَرُّدِهِ عَنِ اللَّامِ اور یہ الحارس جو ہے یہ رجل کے حکم میں نہیں ہے مِنْ حَيْسُ تَجَرُّدِهِ عَنِ اللَّامِ لام سے خالی ہونے کی حیثیت سے لام سے خالی ہونے کی حیثیت سے کیونکہ رجل پر الفلام نہیں ہے اور الحارس پر الفلام ہے تو الحارس رجل کی طرح نہیں ہے یعنی رجل پر تو الفلام نہیں ہے لیکن الحارس پر الفلام ہے تو کہتے ہیں وَلَيْسَ فِي حُکْمِهِ اور یہ الحارس جو ہے یہ الرجل کے حکم میں نہیں ہے من حیث تجردہ عن اللامی لام سے خالی ہونے کی حیثیت سے فَإِنَّمَا يَقْتَزِي تَجَرُدَهُ عَنِ اللَّامِ اس لئے کیونکہ وہ چیز جو تقاضہ کر رہی ہے رجل کے خالی ہونے کا عن اللامی کس سے؟ لام سے هُوَ اجتماعُ اللَّامِ وَحَرْفِ النِّدَائِ وہ لام اور حرفِ نِدَا کا جمع ہونا ہے وَهُوَ مَفْقُودٌ فِي الْمَعْتُوفِ اور یہ چیز تو معتوف میں نہیں ہے وہاں پر مفقود ہے مفقود کا معنی ہے نہ ہونا اور یہ چیز تو معتوف کے اندر مفقود ہے یعنی منتفی ہے کیا ہے؟ منتفی ہے تو کہتے ہیں وہ ہوا مفقود فِي الْمَعْتُوفِ اور یہ چیز تو معتوف کے اندر مفقود ہے یعنی اس میں پائی نہیں جا رہی وہاں پر یا اور علی فلام کا اجتماع لازم نہیں آتا وَأَمَّا نَحْوُ رُبَّ شَاتِنْ وَسَخْلَتِهَا فَبِتَقْدِيرِ تَنْكِيرِ لِقَصَدِ عَدَمِتْتَعِيِينَ اچھا بھا یاد رکھئے رُبَّ شَاتِنْ وَسَخْلَتِهَا یاد رکھو رُبَّا جو ہے نا رُبَّا اس کو وضع کیا گیا ہے تقلیل کے لیے قلت بتلانے کے لیے لیکن اب یہ استعمال جو ہے تکسیر کے لیے ہوتا ہے کسرت بتلانے کے لیے جہاں کہیں بھی آئے رُبَّا اب وہ کسرت بتلائے گا اللہ یہ کہ وہاں کوئی قرینہ موجود ہو جو قلت پر دلالت کر رہا ہو پھر قلت والا معنی دے گا ورنہ ویسے یہ کیا معنی دیتا ہے کسرت والا رُبَّا رَجُلٍ لَقِتُهُ میں بہت سے آدمیوں سے میں نے ملاقات کی تو یاد رکھو یہ جو رُبَّا ہے یہ نکرہ پر داخل ہوتا ہے یہ ہمیشہ کس پر داخل ہوتا ہے نکرہ پر معرفہ پر یہ کبھی داخل نہیں ہوتا لیکن عربی میں کہتے ہیں رُبَّا شَاتِمْ وَسَخْلَتِهَا شات کہتے ہیں بھیڑ بکری کو عموماً طلبہ میں مشہور کیا ہے شات صرف بکری کو کہتے ہیں نہیں شات اس میں جنس ہے شات اور غنم شات اور غنم دونوں کا ایک ہی معنی ہے غنم کا معنی بھی بھیڑ اور بکری اور شات کا معنی بھی بھیڑ اور بکری یعنی یہ دونوں جنسیں مراد ہوتی ہیں دونوں جنسیں اس کے اندر داخل ہوتی ہیں چاہے مذکر ہوں چاہے مؤنس تو شات کا کیا معنی ہے بھیڑ بکریان اُلدوں میں کیا ترجمہ کریں گے بھیڑ بکریان تو رُبَّا شَاتِنْ بہت سی بھیڑ بکریان وَسَخْلَتِهَا سَخْلَتُنْ کہتے ہیں بھیڑ بکری کے بچے کو اور ہا زمیر اسی شات کو راجے ہے رُبَّا شَاتِنْ وَسَخْلَتِهَا بہت سی بھیڑ بکریان اور ان کے بچے ترجمہ سمجھ میں آیا آپ دیکھو میں نے ذابطہ بتایا کہ رُبَّا ہمیشہ نکرہ پر داخل ہوتا ہے چنانچہ رُبَّا شَاتِنْ یہ شات نکرہ ہے اور رُبَّا نے اس کو جر دے دیا لیکن آگے وَسَخْلَتِهَا یہ سخْلَا مُزَاف اور ہا زمیر یہ مُزَافٌ اِلَے اور زمیر کیا ہے معرفہ اور معرفہ کی طرف جو لفظ مُزَاف ہو جائے وہ بھی کیا بن جاتا ہے معرفہ تو سخْلَا کی اضافت جب ہا زمیر کی طرف ہوئی تو یہ بھی معرفہ بن گیا اور یہ سخْلَا کا عطف ہے شات پر تو یہ سخْلَا ہوا معطوف شات ہوا معطوف عَلَي اور سخْلَا ہے معطوف اور دیکھو معطوف معرفہ ہے اور معطوف کا وہی حکم ہوتا ہے جو کس کا ہو معطوف عَلَى کا اور معطوف عَلَى کا تو حکم تھا اس کو نکرہ ہونا چاہئے اور یہاں تو معطوف کیا ہے معرفہ ہے بات سمجھ میں آگئی تو اب اس کا بھی جواب دینے لگے ہیں صحیح بے جامی اعتراض کیا آپ نے ہمیں کیا کہا ماتوف کا وہی حکم ہے جو ماتوفون علیکہ ہے تو لہذا روبہ تو صرف نکرہ پر داخل ہوتا ہے تو یہاں تو اس ذابطے کی مخالفت ہو رہی ہے کہ ماتوف جو ہے وہ معرفہ ہے ماتوف کو بھی کیا ہونا چاہیے نکرہ ہونا چاہیے کیونکہ ماتوف کا وہی حکم ہوتا ہے جو ماتوفون علیکہ ہو اور ماتوفون علیکہ نکرہ ہونا لازمی ہے روبہ نکرہ پر داخل ہوتا ہے اعتراض سمجھ میں آیا تو کہتے ہیں وَأَمَّا نَحْوُ رُبَّ شَاتِمْ وَسَخْلَتِهَا اور باقی رُبَّ شَاتِمْ وَسَخْلَتِهَا جیسی مثالیں جو ہیں فَبِتَقْدِيرِ تَنْكِيرِ تو یہ تنکیر کی تقدیر میں ہے یعنی نکرہ کی تقدیر میں ہے یعنی ان کو نکرہ فرض کر لیا گیا ہے یہ سخلتیہ کو قَدْدَرَ يُقَدِّرُ تَقْدِيرُ تَقْدِيرُ کا کیا معنی ہے فرض کرنا تو یہ تقدیر تنکیر میں ہے یعنی فرض کر لیں یہ نکرہ ہی ہے بھئی تو کہتے ہیں فَبِتَقْدِيرِ تَنْكِيرِ تو یہ تنکیر کی تقدیر میں ہے لِقَسْتِ حَدَمِ تَعِينِ بَوَجَهَ عَدَمِ تَعِينِ کے ارادے کے دیکھو رُبَشَاتِئُ وَسَخْلَتِهَا بہت سی بھیڑ بکریان اور ان کے بچے اب اس سے کوئی متعین بچے نہیں مراد معرفہ تو کسے کہتے ہیں جو کسی متعین ذات پر دلالت کرے تو یہاں پر تَعِين نہیں ہے یہاں عدم تَعِين مقصود ہے تو یہ بھی نکرہ کے حکم میں ہے یہ بھی کس کے حکم میں ہے یعنی آپ یہاں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں تو معطوف معرفہ ہے بے نئی یہ سخلتیہا بھی نکرہ ہے یہ بھی کیا ہے یہ بھی نکرہ ہے اب کس طرح نکرہ ہے اس کو سمجھ لو یاد رکھو یہ سخلہ مضاف ہے اور حاز امیر مضافون علے اور حاز امیر ہے معرفہ اور معرفہ کی طرف جو لفظ مضافو وہ بھی کیا بن جاتا ہے معرفہ مثلا دیکھو غلام ہے نکرہ اور زید کیا ہے معرفہ تو غلام کے جب میں اضافت کروں گا زید معرفہ کی طرف غلام زیدن تو اب یہ غلام بھی کیا بن گیا معرفہ بن گیا کیوں یہ معرفہ کیوں بن گیا کیونکہ اس سے خاص زید کا غلام مراد ہے عہد خارجی ہے یہ جو اضافت ہے یہ یہ تعریف کا فائدہ دے رہی ہے یہ اضافت عہد خارجی کے لیے ہے وہ جو خارج میں زید کا غلام ہے وہ مراد ہے جب میں نے کہا جانی غلام زیدن غلام کی اضافت کی کس کی طرف زید کی طرف تو اس کے ذریعے خارج میں وہ جو زید کا متعین غلام ہے وہ مراد ہے تو یہ اضافت کس لیے ہوئی عہد خارجی کے لیے عہد کا کیا معنی متعین ہو معہود کس کو کہتے ہیں جو متعین ہو تو یہ اضافت عہد خارجی کے لیے ہے یعنی ایک معہود خارجی جو ہے وہ اس سے مراد ہے خارج میں ایک متعین غلام اس سے مراد ہے لیکن یہاں پر جو اسخلتیہ آیا یہاں غیر معین کا ارادہ کیا گیا ہے خاص معین بچے نہیں مراد بکریوں کے بلکہ غیر معین بچے مراد ہیں تو یہ اضافت عہد خارجی کے لیے نہیں ہے عہد ذہنی کے لیے ہے یہ کس لیے ہے عہد ذہنی کے لیے میں نے بتلایا تھا بھئی میں نے بتلایا تھا کہ الفلام جو ہے دو قسم پر ہے ایک الفلام اسمی ایک الفلام حرفی الفلام اسمی کسے کہتے ہیں جو اس میں فائل اور اس میں مفہول کے سیغوں پر داخل ہو اززاری کس معنی میں ہے الَّذِي يَذْرِبُ اور الْمَذْرُوب کس معنی میں ہے الَّذِي يُذْرَبُ تو یہ دراصل اس میں موصول ہے اور دوسرا الفلام حرفی ہوتا ہے یعنی ان کے علاوہ جو بھی الفلام ہے وہ الفلام حرفی ہے اور الفلام حرفی کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اور اشارہ کے بھی جنس اور ماہیت کی طرف ہوتا ہے یعنی جیسے اَرْرَجُلُ خَيْرٌ مِّنَ الْمَرْعَتِ جنسے رجل بہتر ہے کس سے جنسے امرعہ سے یعنی جنسے رجل کو یہ جو ماہیت ہے یہ جو جنس ہے رجل کی اس کو اللہ نے فضیلت دی ہے کس پر جنسے امرعہ پر عورتوں پر تو یہاں جنس کی بات ہو رہی ہے جنس کی بات ہو رہی ہے افراد کی بات نہیں ہو رہی ورنہ تو پھر عورت اس سے افضل ہے معلومہ افراد نہیں مراد ورنہ تو افراد کبھی عورت کے بھی مرد سے کیا ہوتے ہیں افضل ہو جاتے ہیں لہذا یہاں ماہیت اور حقیقت کی بات ہو رہی ہے کہ یہ جو جنس ہے یہ جو ماہیت ہے رجل اس کو اللہ نے فضیلت دی ہے کس پر عورتوں پر کہ مرد کو طاقتور بنایا ہے اور نیز مرد کو حاکم بنایا ہے عورت کو اس کا محکوم بنایا ہے نیز مردوں کے اندر انبیاء آئے ہیں عورتوں کے اندر انبیاء نہیں بات سمجھ میں آگئی تو لہذا یہاں جنس مراد ہے تو یہاں افراد کی طرف اشارہ نہیں اور کبھی کوار افراد کی طرف اشارہ ہوگا تو پھر تمام افراد مراد ہوں گے یا باز اگر تمام افراد مراد ہوں تو پھر یہ علف لام استغراقی ہے اور اس کا معنی تمام اور کل کے ساتھ کریں گے جیسے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَالْعَسْرِ اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِ خُسْرِ قسم ہے زمانے کی اِنَّ الْإِنسَانَ یقیناً تمام انسان جو ہیں فِي الْخُسْرِ خسارے میں ہیں نقصان میں ہیں تو یہ الْإِنسَان پر علف لام کونسا ہے استغراقی تمام انسان مراد ہیں تو یہ اگر تمام افراد مراد ہوں تو یہ الْإفلام استغراقی اور اگر بعض مراد ہوں تو پھر وہ بعض خارج میں متعین ہوں گے یا متعین نہیں اگر وہ خارج میں متعین ہیں تو اس کو الْإفلام عہدِ خارجی کہتے ہیں مثلا میں آپ سے کہتا ہوں جَاَنِي رَجُلٌ امسی جَاَنِي رَجُلٌ امسی امسی کہتے ہیں گزشتہ کل کو گزشتہ کل میرے پاس ایک آدمی آیا تھا آپ چونکہ اس کو نہیں جانتے اس لئے میں نے اس کو رجل نکیرہ ذکر کیا جَاَنِي رَجُلٌ کل میرے پاس کوئی ایک آدمی آیا تھا اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میں نے اس آدمی کا اکرام کیا تو جب ایک دفعہ ایک چیز ذکر ہو گئی اب وہ متعین ہو گئی تو اب میں کہوں گا فَأَكْرَمْتُ اَرْرَّجُلَ فَأَكْرَمْتُ الرَّجُلَ تو میں نے اس آدمی کا اکرام کیا آپ سمجھ گئے یا نہیں اس آدمی سے کونس آدمی مراد ہے وہ جو میں نے ذکر کیا تھا گزشتہ کل آیا تھا یا میں یوں کہتا ہوں فَأَكْرَمْتُ تو میں نے پھر اس کا اکرام کیا تو فَأَكْرَمْتُ اَرْرَّجُلَ بھی میں کہہ سکتا ہوں علی فلام کی ذریعہ اشارہ کر دوں یا فَأَكْرَمْتُ یا ہا زمیر جو میں علی فلام لائیا یہ علی فلام کی ذریعہ اشارہ ہے کس کی طرف خارج میں ایک متعین مرد کی طرف میں نے اس آدمی کا اکرام کیا تو یہ علی فلام مہدے خارجی کا ہے اور کبھی کبھار علی فلام مہدے ذہنی کا ہوتا ہے یعنی بعض افراد مراد ہوتے ہیں لیکن وہ خارج میں متعین نہیں ہوتے جیسے اس کی مثال قرآن میں ہے جہاں بیٹے یوسف کو کھا لے گا عزیب بھیڑیا سمجھ میں ہے یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے واقعے میں تو دیکھو عزیب کے اندر علی فلام آیا عزیب ان پر اور اس سے جنسے بھیڑیا بھی نہیں مراد ماہیت جنس یعنی میٹیریل جس سے چیز بنی ہے وہ بھی نہیں مراد کیونکہ خارج میں بھیڑیے کے افراد لوگوں کو کھاتے ہیں اس کی جو ماہیت اور میٹیریل ہے وہ نہیں کھاتا تو معلوم علیہ السلام جنسی بھی نہیں مراد یہاں کہ اس کو بھیڑیے جنس کھا جائے گی اور اس سے تمام بھیڑیے بھی نہیں مراد ہو سکتے کیونکہ تمام دنیا کے بھیڑیے تو وہاں اکٹھے ہی کا بھی نہیں ہے تو پھر یہ علیہ السلام مہد ذہنی کا ہے علیہ السلام مہد ذہنی یہ کہ ذہن میں بھیڑیے کہ کوئی ایک فرد تصور کر لیا اور علیہ السلام کے ذریعے اس کی طرف اشارہ کر دیا تو یہ جو ذہن میں تصور کیا اور علیہ السلام کے ذریعے اس کی طرف اشارہ کیا اس کوئی بھیڑیا زبن کا معنی کوئی بھیڑیا اور عزب کا معنی کوئی بھیڑیا بھئی تو یہاں پر بھی یہ بات چل رہی ہے اضافت کی جب نکرہ کی اضافت کی جائے معرفہ کی طرف تو وہ عموماً اہد خارجی کے لیے ہوتی ہے خارج میں کسی متعین فرد کی طرف اشارہ کرنے کے لیے جیسے غلام کی اضافت میں نے زہد کی طرف کی تو اس کے خارج میں متعین زہد کا جو غلام ہے وہ مراد ہے اور کبھی کبھار یہ اہدخ ذہنی کے لیے ہوتی ہے کس کے لیے اہدخ ذہنی کے لیے یعنی اضافت کے باوجود مضاف معرفان نہیں ہوتا غلام زہد زہد کے بہت سارے غلام ہیں اب میں آپ سے کہتا ہوں جانی غلام زہد اب دیکھو یہاں یہ جو اضافت ہے اس نے تعیین کا فائدہ نہیں دیا کوئی ایک غلام زہد کا آیا جو میرے پاس توجہ ہے یہاں پر بھی جو اضافت ہے وہ اہد ذہنی کے لیے ہے یعنی غیر معین فرد کے لیے ہے معلوم ہوا سخلت ہا ان بھیڑ بکریوں کے بچے اس سے کوئی متعین بچے نہیں مراد بلکہ غیر متعین بچے مراد ہیں گویا یوں سمجھو یہاں اضافت بھی لا اضافت کی طرح ہے اضافت بھی لا اضافت کی طرح ہے تم جیسے ربا شاتن و سخلت ہا جیسے شات نکرہ تھا آگے سخلت ہا بھی کیا ہے نکرہ ہے لہذا آپ اس کو لے کر اعتراض نہیں کر سکتے کہ یہاں تو ماتوف جیسا نہیں ہے تو کہتے ہیں وَأَمَّا نَحْو رُبَّ شَات وَسَخْلَتِهَا فَبِتَقْدِيرِ تَنْكِيرِ تو وہ تنکیر کی تقدیر میں ہے یعنی نکرہ کی تقدیر میں ہے لِقَسْدِ عَدَمِ تَعِيِّن عَدَمِ تَعِيِّن کے ارادے کی وجہ سے اَيْ رُبَّ شَات وَسَخْلَتِ لَهَا دیکھو اللہم درمیان میں لے آئے گی غلام زیدین کا کیا معنی تھا اس کو اضافت کو توڑ دیں غلام لِزَيْدِن غلام زیدین غلام لِزَيْدِن جب وہ نکرہ ہو تو یہاں بھی سَخْلَتِهَا اَيْ سَخْلَتِن لَهَا بَي تو دیکھو اضافت کو توڑ دیا بتلا دیا کہ یہ اضافت کس کے حکم میں ہے یہ اضافت عہدِ ذہنی کے لیے ہے یعنی نکرہ کے حکم میں ہے تو کہتے ہیں اَيْ رُبَّ شَاتِن وَسَخْلَتِن لَهَا بہت سی بھیڑ بکریاں وَسَخْلَتِن لَهَا اور ان کے بچے بھئی تو دیکھو غیر متعین بچے مراد ہیں اَوْ مَحْمُولٌ عَلَى نَكَارَةِ الزَّمِيرِ كَا رُبَّهُ رَجُلًا عَلَى شُزُوزِ یہ دوسرا جواب دے رہے ہیں اسی رُبَّ شَاتِن وَسَخْلَتِهَا کا اسی مثال پر نظر رکھیں رُبَّ شَاتِن وَسَخْلَتِهَا کہتے ہیں یہ جو سَخْلَتِهَا کے اندر ہا زمیر ہے یہ یہ نکارت پر محمول ہے کہ یہ نکرہ ہے یہ زمیر کیا ہے نکارت پر محمول ہے بھئی زمیر کس کے لیے وضع ہے معارفہ کے لیے وضع ہے کسی معین ذات پر دلالت کرتی ہے لیکن یہاں پر زمیر جو ہے اس کو نکرہ پر محمول کر لیا جائے گا یہ کہتے ہیں یہ اسی طرح ہے جیسے رُبَّ حُو رَجُلَن عربی میں کہتے ہیں کیا کہتے ہیں رُبَّ حُو رَجُلَن رُبَّ کس پر داخل ہوا ہا زمیر پر اور ہا زمیر تو معارفہ ہوتی ہے اور رُبَّ تو ہمیشہ کس پر داخل ہوتا ہے نکرہ پر داخل ہوتا ہے تو جواب یہ کہ رُبَّ حُو یہا زمیر بھی نکرہ ہے بھئی یہا زمیر بھی نکرہ ہے کیونکہ غائب کی زمیر ہے اور غائب کی زمیر کے لیے پہلے مرجع چاہیے ہوتا ہے پتہ تو چلے کہ یہا زمیر سے کون مراد ہے لیکن یہاں رُبَّ حُو رَجُلَن لیکن یہاں پیچھے کوئی مرجع ہے ہی نہیں جب مرجع ہے ہی نہیں تو یہا زمیر کیا ہے نکرہ ہے اس کا پتہ ہی نہیں چررہ کون اس سے مراد ہے یہ ربہو یہ اسی طرح ہے جیسے ربہ شیئن کہا بہت سی چیزیں ربہو ربہ شیئن کے معنی میں ہے یہ حاضرمیر کس معنی میں ہے شیئن کے معنی میں ہے پتہ ہی نہیں چل رہا اس سے کیا مراد ہے تو اس کے اندر ابحام تھا کیا تھا ابحام تو ابحام دور کس سے کرتے ہیں تمیز کے ذریعے تو آگے رجولن تمیز لائی گئی ربہو رجولن پتہ چلا یہ حاضرمیر سے کون مراد ہے رجول مراد ہے حاضرمیر سے کیا مراد ہے تو ربہو یہ حاضرمیر آئی پیچھے مرجے نہیں تھا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ حاضرمیر سے کیا مراد ہے تو آگے رجولن لاکر اسی ابحام کو دور کیا گیا کہ حاضرمیر سے کیا مراد ہے رجول تو یہ حاضرمیر نکیرہ ہے تو یہ حاضرمیر کیا ہے نکیرہ ہے تو جیسے ربہو رجولن کے اندر یہ حاضرمیر نکیرہ ہے اسی طرح ربا شاتی و سخلتی ہا اس کے اندر بھی یہ جو ہا زمیر ہے یہ نکرہ مان لیں گے جب نکرہ مان لیں گے تو اب سخلہ کی اضافت نکرہ کی طرف ہوئی تو وہ ابھی بھی نکرہ کا نکرہ ہے لہذا اعتراض ختم ہوا دیکھئے بھئی کہتے ہیں او محمولن علا نکارت الزمیری یا یہ ربا شاتی و سخلتی ہا کی جو مثال ہے یہ محمول ہے علا نکارت الزمیری ضمیر کے نکرہ ہونے پر کا ربا ہو رجولن جیسے کہ ربا ہو رجولن ہے علا شزوزی شزوز کے طریقے پر کس طریقے پر شزوز کے طریقے پر شزوز یعنی شاز ہونا یہ مستر ہے شزوز شاز کسے کہتے ہیں شاز کا ایک معنی ہوتا ہے قلیل قلیل کے لئے بھی شاز کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور شاز کا معنی ہے خلاف القیاس جو قانون کے خلاف ہو جو کیا ہو قانون کے خلاف ہو تو یہاں بھی جو ضمیر جو ہے وہ تو اصل میں وضا ہے معرفہ کے لئے اور یہاں استعمال کس کے لئے ہو گئی نکرہ کے لئے تو یہ کیا ہوئی شزوز کے طریقے پر ہو گئی یعنی خلاف القیاس خلاف قانون بھئی بات سمجھ میں آگئی تو یہ معنی ہے اور یا یہ محمول ہے ضمیر کے نکرہ ہونے پر جیسے ربہ رجولان میں ہے على شزوز کس طریقے پر شزوز کے طریقے پر اب اس کی دو تقریریں ہو سکتی ہیں انہوں نے کیا کہا وضاحت کرنا چاہتے ہیں ربہ شاتین و سخلتیہا کی اس پر اشکال کیا تھا کہ معطوف کا وہی حکم ہوتا ہے جو معطوف انعالی کا اور ربہ شاتین کے اندر معطوف انعالی کا نکرہ ہونا ضروری ہے کیونکہ اس پر ربہ داخل ہے تو جب اس کا نکرہ ہونا ضروری تو معطوف کو بھی کیا ہونا چاہیے نکرہ ہونا چاہیے لیکن سخلتیہا تو معرفہ آ رہا ہے تو ایک جواب دیا کہ یہ اضافت کس پر محمول ہے اہدِ ذہنی پر تو یہ اضافت تعریف کا فائدہ ہی نہیں دے رہی گویا یہ اضافت بھی لا اضافت کی طرح ہے اور سخلتیہا سخلتن لہا کے معنی میں ہے سخلتن ثابتتن لہا توجہ ہے تو یہ بھی نکرہ کا نکرہ ہی ہے لہذا اعتراض ختم یا دوسرا جواب یہ کہ یہ ربہ رجلن کی طرح ہے وہاں پر جیسے ربہو کی حاضمیر کیا ہے وہ نکرہ اس کو نکرہ مانا گیا خلاف القیاس طریقے پر اس کو نکرہ قرار دیا گیا اب اس میں یاد رکھو دو تقریریں ہو سکتی ہیں سنو بے توجہ سے ربہو رجلن ربہو رجلن کے اندر یہ جو حاضمیر ہے پیچھے اس کا مرجع نہیں پیچھے اس کا جب پیچھے مرجع نہیں ہے تو ضمیر کو نکرہ ہی قرار دینا پڑے گا کیونکہ آگے رجلن اس کی تفسیر کر رہا ہے توجہ ہے پیچھے کوئی متعین ہوتا ضمیر اس کی طرف لوٹتی تو پھر ہمیں پتا چلتا یہ متعین چیز مراد ہے پھر یہ معارفہ ہوتی لیکن پیچھے تو مرجع ذکر ہی نہیں ہوا تو ضمیر کا پتہ ہی نہیں چل رہا تھا آگے رجلن تمیز نے آ کر ابحام کو دور کر دیا تو یہ ربہو رجلن کس معنی میں ہے ربہ شیئین رجلن کے معنی میں ہے لیکن ربہ شاتیوں و سخلتیہا یہاں تو ہاں ضمیر جو آخر میں آ رہی ہے یہ پیچھے شات کو راجع ہے یہاں تو مرجع موجود ہے اور ربہو رجلن کے اندر تو پیچھے مرجع موجود نہیں فرق سمجھ میں آیا تو یا تو ایک تقریر یہ ہو سکتی ہے کہ مطلب یہ ہے کہ یہاں ضمیر راجع تو شات ہی کو ہے یہاں ضمیر مرجع تو پیچھے موجود ہے لیکن پیچھے نکیرہ کا کوئی خاص حکم ذکر نہیں ہوا علامہ رضی فرماتے ہیں توجہ ہے علامہ رضی فرماتے ہیں جب ضمیر کسی نکیرہ کی طرف راجع ہو تو اگر پیچھے اس نکیرہ کا کوئی خاص حکم ذکر ہوا تھا جس سے اس کی پہچان ہو رہی تھی پھر تو یہ ضمیر معارفہ ہوگی اگر پیچھے اس نکیرہ کا کوئی خاص حکم ہی ذکر نہیں ہے تو پھر یہ ضمیر بھی اس نکیرہ کی طرح نکیرہ ہی ہے حکم کا معنی ہے بات اس نکیرہ کی کوئی خاص بات اس کے ساتھ ذکر نہ ہو کوئی خاص حکم اس پر نہ لگایا گیا ہو تو اس صورت میں پھر یہ جو ضمیر اس نکیرہ کی طرف لوٹے گی وہ بھی نکیرہ کی طرح نکیرہ ہی ہو گی کیا بات ہوئی کہ جب ضمیر کس کی طرف لوٹے پیچھے ایک نکیرہ کی طرف اور اس نکیرہ کے ساتھ کوئی خاص حکم ذکر ہو پھر جب خاص حکم ذکر ہے پھر تو نکیرہ متعین ہو گیا جیسے میں نے مصال ذکر کی تھی جانی رجلن امسی کال میرے پاس ایک آدمی آیا تھا دیکھو اس آدمی کے لئے خاص حکم میں نے مجیعت ذکر کر دیا یا نہیں مجیعت خاص حکم ذکر کر دیا اب وہ آدمی خاص ہو گیا اور اب میں نے کہا فَاَقْرَمْتُ الرَّجُلَةُمْ میں نے اس آدمی کا اکرام کیا یا فَاَقْرَمْتُهُمْ میں نے اس آدمی کا کیا کیا اکرام تو جب نکیرہ کے ساتھ کوئی خاص حکم ذکر ہو جائے پھر وہ متعین ہو جاتا ہے توجہ ہے پھر سنو آیا تھا دیکھو اس رجل کو میں نے ویسے ذکر کیا یا ساتھ ایک خاص حکم بھی اس پر لگایا ساتھ حکم بھی لگایا کہ وہ میرے پاس آیا تھا یہ آدمی اس سے دنیا کا ہر آدمی نہیں مراد وہی آدمی مراد ہے جو کل میرے پاس آیا تھا دنیا کا ہر آدمی کل میرے پاس نہیں آیا ویسے تو رجل النکیرہ ہے اس سے تو کوئی بھی شخص مراد ہو سکتا ہے لیکن میں ہر شخص کی بات نہیں کر رہا میں ایک آدمی کی بات کر رہا ہوں جو کل آیا تھا لیکن چونکہ مخاطب کو اس کی پہچان نہیں ہے وہ اس کو جانتا نہیں ہے اس نے میں نکرہ لیا اور اس پر کیا حکم لگایا کہ وہ میرے پاس آیا تھا تو اب اس کی تعریف اور پہچان ہو گئی لہذا اب اس کی طرف ضمیر لٹائیں گے تو اب یہ معرفہ بن چکا ہے تو ضمیر بھی کونسی ہوگی معرفہ ہی ہوگی لیکن یہاں پر آیا رب بہو رجولان یہاں تو رب بہو سیدھا ضمیر پر داخل ہے پیچھے مرجے ذکر نہیں کوئی خاص حکم کچھ بھی نہیں ذکر لہذا یہ کیا ہے نکرہ تو یہاں پر بھی رب بشاتی و سخلتیہ یہاں ضمیر پیچھے شاد کو راجے ہے لیکن شاد کا پیچھے کوئی حکم ذکر ہی نہیں ہوا رب بشاتی بہت سی بھیڑ بکریاں کوئی خاص حکم ہی نہیں ذکر توجہ ہے اگر وہ کہتا میری بہت سی بھیڑ بکریاں ہلاک ہوئیں یا کچھ ہوا کسی قسم کی کوئی تو ساتھ حکم بھی ہوتا پھر تو یہ متعین ہو جاتی لیکن یہاں پر رب بشات شاد کے ساتھ کوئی حکم بیان نہیں ہوا شاد کے ساتھ کسی قسم کا کوئی حکم بیان نہیں ہوا جب کسی قسم کا کوئی حکم بیان نہیں ہوا تو پھر ان کی طرف جو لوٹنے والی ضمیر ہوتی ہے وہ بھی نکرہ ہی ہوتی ہے رب بہو رجلان اس میں ہاں ضمیر کا مرجع کوئی نہیں اس لیے وہ نکرہ تھی اور رب بشات و سخلتیہ یہاں ضمیر کا مرجع موجود ہے لیکن اس کے ساتھ کوئی حکم خاص نہیں اس لیے یہ ضمیر کیا ہے نکرہ ہے فرق سمجھ میں آیا یہ دوسرا جواب یہ دے سکتے ہیں کہ یہ جو ہاں ضمیر آئی رب بشات و سخلتیہ یہ ہاں ضمیر اس پیچھے شاد کو نہیں راجے اگر اس کو راجے ہوتی تو پھر آپ کہتے کہ مرجع مذکور ہے یہاں ضمیر مطلق شاد کو راجے ہے یہ والی شاد نہیں جو ذکر ہیں بلکہ مطلق شاد بھیڑ بکریوں کو یہ ضمیر راجے ہے توجہ ہے تو گویا و سخلتیہ آئی و سخلتی شادین کے معنی میں ہو گیا یہاں ضمیر یہاں ضمیر اس شادین کو نہیں راجے بلکہ مطلق شاد کو راجے ہے بھئی مطلق شاد کو کیسے راجے کر دیا آپ نے کہتے ہیں یہ شاد ایک دفعہ لفظ آگیا تھا قرینہ موجود تھا کیا تھا قرینہ موجود تھا ہم نے مطلق شاد کو ضمیر راجے کر دی بھئی تو یہ کس معنی میں ہوا رب بشاتین و سخلتی شادین کس معنی میں ہوا کلام و سخل حاض امیر کی جگہ شاد لے آو نا مطلق شاد ہے رب بشاتین و سخلتی شادین اور سخلہ بھی نا کرا شادین بھی نا کرا تو سخلہ کی اضافت شاد کی طرف ہو جائے پھر بھی کیا ہے نا کرا کا نا کرا ہے بھئی تو ایک تقریر کے مطابق یہاں ضمیر کا مرجے شاد موجود ہے لیکن چونکہ اس کے ساتھ کوئی خاص حکم نہیں ہے اس لیے یہ ضمیر نا کرا کی نا کرا ہے دوسری تقریر میں کہ یہاں ضمیر کا مرجے ہے ہی نہیں یہ اس شاد کو راجے ہی نہیں ہے یہ مطلق شاد کو راجے ہے اور قرینہ کیا ہے یہ ولی شاد کا ذکر ہے ایک دفعہ شاد کا ذکر آ گیا تو ہم نے مطلق شاد کو ضمیر راجے کر دی اسی شاد کو نہیں اگر اسی شاد کو یہ ضمیر راجے ہوتی پھر وَسَخْلَتِهَا کا مانا ہوتا وَسَخْلَتِهَا ذِهِ شَاد اگر یہ حضمیر کس کو راجے ہوتی اس شاد کو سخلتیہ کی حضمیر اسی شاد کو راجے ہوتی تو مانا ہوتا وَسَخْلَتِهَا ذِهِ شَاد ان بھیڑ بکریوں کے بچے لیکن یہ حضمیر اس شاد کو راجے ہی نہیں کی بلکہ کس کو راجے کی مطلق شاد کو تو حضمیر کی جگہ صرف شاد لیا ہو حضمیر ہی شاد نہ لاؤ تو رُبَّ شَاتِن وَسَخْلَتِ شَاتِن تقریریں سمجھ میں آئیں پہلا جواب کیا کہ اضافت کیا ہے اہدِ ذہنی والی ہے یہ اضافت اہدِ ذہنی کے لیے ہے اہدِ خارجی کے لیے نہیں دوسرا جواب یہ کہ یہ جو ضمیر ہے یہ نکرہ ہے اس میں پھر دو تقریریں ہیں کہ رُبَّهُ رَجُلَن کے اندر تو ضمیر کا مرجع نہیں یہاں تو ضمیر کا مرجع ہے تو بتلایا کہ مرجع بے شک موجود ہے لیکن اس کے ساتھ کوئی خاص حکم ذکر نہیں لہذا وہ ابھی بھی نکرہ محض ہے اور اس کی طرف جو ضمیر روٹے گی وہ بھی کیا ہے نکرہ محض ہے اور دوسری تقریر یہ کہ ہاں ضمیر اس شاتھ کو راجع ہی نہیں ہے یعنی اس کا مرجع مذکور ہی نہیں ہے جیسے رُبَّهُ رَجُلَن کے اندر اس کا مرجع مذکور ہی نہیں تھا یہ مطلق شاتھ کو راجع ہے اور قرینہ شاتھ کا کیونکہ شاتھ ایک دفعہ ذکرہ ہو گیا تھا تو ہم نے مطلق شاتھ کی طرف ضمیر راجع کر دی توجہ ہے اس سے سمجھ میں آ رہا ہے اس پہلے والے شاتھ سے کہ یہ ضمیر مطلق شاتھ کو راجع ہے تو یہ سخلتی شاتھ کس معنی میں ہوا سخلتی شاتھ ان کے معنی میں ہوا سخلتی حادی ہی شاتھ کے معنی میں نہیں ہوا بات سمجھ میں آ گئی تو کہتے ہیں اَوْ مَحْمُولٌ عَلَى نَكَارَةِ الزَّمِيرِ یا یہ یہ جو مثال ہے یہ محمول ہے زمیر کے نکرہ ہونے پر قَرُبَّهُ رَجُلَن جیسے کہ رُبَّهُ رَجُلَن ہے عَلَى الشُزُوزِ کس طریقے پر؟ شُزُوز کے طریقے پر اَيْ رُبَّ شَاتِن وَسَخْلَتِ شَاتِن یعنی بہت سی بھیڑ بکریاں وَسَخْلَتِ شَاتِن اور بہت سی بھیڑ بکریاں کے بچے تو حاصلِ کلام یہ کہ آج آپ کو صاحبِ کافیہ نے بتلایا کہ معطوف کا وہی حکم ہوتا ہے جو معطوفون عَلَى کا ہوتا ہے معطوفون عَلَى میں اگر زمیر ہو تو معطوف کے اندر بھی اسی طرح کی زمیر کا ہونا ضروری ہے بھئی اور پھر ایک اعتراض ہوتا تھا کہ اللَّذِي يَتِيرُ فَيَغْزَبُ زَيْدُنِ زُبَابُ کہ یہاں پر تو معطوف کے اندر یغزبُ کے اندر کوئی زمیر نہیں تو جواب دیا کہ یہ فَا عَاطِفَا ہے ہی نہیں یہ تو فَا سَبَبِیہ ہے یہ تو سبب بتلانے کے لیے آئی ہے اور پھر صاحبِ جامی نے بتلایا تھا کہ معطوف جو ہے معطوفون عَلَى کی طرح ہوگا ان احوال میں جو ماقبل کے اعتبار سے معطوفون عَلَى کو پیش آتے ہیں یعنی جو احوال معطوفون عَلَى کے لیے جائز ہوں گے وہ معطوف کے لیے بھی جائز ہوں گے اور جو احوال معطوفون عَلَى کے لیے ممتنے ہوں گے وہ معطوف کے لیے بھی ممتنے ہوں گے لیکن ایک شرط ہے کہ وہ چیز جو ایک حکم کا تقاضہ کر رہی ہے معطوفون عَلَى میں وہ مقتضی معطوف میں منتفی نہیں ہونا چاہیے وہاں بھی ہونا چاہیے اگر وہاں منتفی ہو تو پھر معطوف کا حکم معطوفون عَلَى سے مختلف بھی ہو سکتا ہے والحارسو اور کہتے ہیں وہ احوال ہم نے کہا وہ احوال جو مقبل کے اعتبار سے پیش آتے ہیں اپنی ذات کے اعتبار سے جو احوال اس کو پیش آئے ہیں معطوف انعالی کو کہ وہ معرب ہے یا مبنی ہے یا معرفہ ہے یا نکرہ ہے یا مفرد تصنیہ جمع ہے ان احوال میں معطوف کا معطوف انعالی کی طرح ہونا ضروری نہیں اور پھر بتلایا تھا کہ رب بشاتیوں و سخلتیہا پر اعتراض ہوتا ہے کہ یہاں تو معطوف معرفہ ہے حالانکہ آپ نے کہا معطوف بھی وہی معطوف علیہ کے حکم میں ہوتا ہے تو جواب دیا کہ یہ اضافت کس لیے ہے عہد ذہنی کے لیے ہے یا یہ محمول ہے کس پر یہ ضمیر کے نکرہ ہونے پر محمول ہے شزوز کے طریقے پر اور پھر یہ نکرہ ہونا کس طرح ہوگا میں نے بتایا ایک صورت تو یہ ہے کہ یہ ضمیر راجے کر لیں اسی شاد کو لیکن اس شاد سے کوئی حکم اس کے ساتھ مقصوص نہیں تو لہذا یہ ضمیر نکرہ محض ہی ہے اور یا دوسری صورت یہ ہے کہ یہ حاز امیر اس شاد کو راجے ہی نہیں ہے یہ مطلق شاد کو راجے ہے بھئی یعنی اس کا مرجع مذکور ہی نہیں ہے جیسے ربہ رجلن کے اندر اس کا مرجع مذکور ہی نہیں تھا بات سمجھ میں آگئی چلیے بس بھئی حادہ ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام